بسم اللہ الرحمن الرحیم کمپیرٹیف فکر میں ہم کتاب السلام کا مطالعہ کر رہے تھے اور اس میں بھی خاص طور پر نماز کی سنتوں کی باس نماز میں ایک تو نماز کی سنتیں وہ ہیں نا کہ مطلب یہ فرائد ہیں ٹھیک ہے مطلب صبح کے دو فرض ہیں دو سنتیں ہیں ٹھیک ہے چار فرض ہیں زہر کے اور مطلب پہلے چار سنتیں ہیں بعد میں دو سنتیں ہم ان سنتوں کی بات نہیں کر رہے ہم نماز کے اندر کی سنتوں کی بات کر رہے ہیں جیسے ہم مستحبات بھی کہہ دیتے ہیں ٹھیک ہے وہ چیزیں جو کہ رکمنڈڈ ہیں اور ہم ان کو جہاں وہ مندوبات بھی کہہ دیتے ہیں لیکن یہ ذرا مشکل ٹرمز ہیں سٹورنٹس کو یا عام پبلک کو سمجھ ہی نہیں آتی آپ اس کو مستحب کہیں گے مستحب اتنی بھاری بھر کم استعلا تو بہتر ہے ٹرمز وہ استعمال کرنی چاہیے کہ جو آسان ہو جو سمپل ہو ٹھیک ہے تو مستحب کو ہی سنت بھی کہہ دیتے ہیں اسی کو مندوب بھی کہہ دیتے ہیں تو نماز کے اندر یعنی سنت میں مطلب یہ چیزیں وہ ہیں کہ جو کہ فرض نہیں ہے obligatory نہیں ہے تو non obligatory کو جو ہے وہ سنن کہہ دیتے ہیں ٹھیک ہے تکبیرات انتقال یعنی ایک رکن سے جب آپ دوسرے رکن میں جاتے ہیں تو آپ اللہ اکبر کہہ کے جاتے ہیں عام طور پر اس کو تکبیر انتقال کہتے ہیں انتقال منتقل ہونا یعنی ایک رکن سے دوسرے رکن میں منتقل ہونا تکبیر اللہ اکبر کہنا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آتا ہے کہ حیرت عبداللہ بن مسعود سے روایت ہے کہ میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا کہ آپ ہر جھکتے وقت اور ہر اٹھتے وقت اور ہر بیٹھتے وقت اور ہر کھڑے ہوتے وقت تکبیر کہتے تھے نماز میں قیام سے آپ رکو میں جھکے رکو سے آپ اٹھے قومی کی حالت میں صرف تکبیر نہیں ہے یا قومی سے سجدے میں جاتے ہوئی اس کے علاوہ سجدے میں گئے سجدے سے اٹھے دو سجدوں کے درمیان بیٹھے یا ایک رکت سے اٹھ کے کھڑے ہوئے یا قیام سے رکو میں گئے تو ہر جگہ پہ کہے تکبیر ہے ان کو کہتے ہیں تکبیر آتے ہیں انتقال امام ترمزی کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے جو صحابہ ہیں ابوبقر عمر عثمان علی اور تابین سب سے یہ تکبیرات انتقال ثابت ہیں اس کے وجہ یہ ہے کہ شروع زمانے میں یہ کیوں اتنا اسرار کیوں کیا جا رہا ہے کہ یہ تکبیرات انتقال ثابت ہیں صحابہ بھی کرتے تھے شروع زمانے میں ہی اوائل اسلام میں ہی لوگوں نے اس پر عمل ترک کر دیا تھا یعنی انچی آواز سے تکبیر نہیں کہتے تھے یہ سنت ترک ہو چکی تھی تو اس کا دوبارہ احیاء ہوا ہے حرد ابو حریرہ کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب نماز کے لیے کھڑے ہوتے تھے تو تکبیر کہتے تھے پھر جب رکو میں جاتے تھے تو تکبیر کہتے تھے پھر جب آپ رکو سے کھڑے ہوتے تھے تو سمی اللہ علی من حمدہ کہتے تھے اور پھر آپ اپنی جو پشت تھی اس کو بالکل سیدھا کر لیا کرتے تھے پھر آپ ربنا علق الحمد کہتے تھے سجدہ کرنے سے پہلے پھر آپ اللہ اکبر کہہ کے سجدے میں چلے جاتے تھے پھر جب سجدے سے سر اٹھاتے تھے پھر تکبیر کہتے تھے پھر جب آپ دو سجدوں کے درمیان بیٹھتے تھے اور پھر سجدے میں جاتے تھے تو پھر تکبیر کہتے تھے اسی طرح کا معاملہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہر رکعت میں تھا حرد ابو حریرہ کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہی نماز تھی یہاں تک کہ آپ دنیا سے جدہ ہو گئے یعنی تکبیرات کو انہوں نے اعتمام سے بیان کیا کیوں اتنے اعتمام سے بیان کیا کیونکہ اس کی پریکٹس ختم ہو چکی تھی لوگ اور خاص طور پر اہمہ بھی انچی آباس تکبیر نہیں کہا کرتے تھے خاص طور پر بنو امیہ کے ٹائم پیریڈ میں یہ ترک کیا جا چکا تھا اس لیے بات صحابہ پھر اس پر زور دینا شروع ہو گئے کہ یہ سنت کہیں ترکی نہ ہو جائے بالکل نہیں اکرمہ کہتے ہیں کہ میں نے حضرت عبدالعب بن عباس سے کہا یہ عبدالعب بن عباس کے شاگرد ہیں رضی اللہ عنہ تو اکرمہ کہتے ہیں میں نے ان سے کہا کہ میں نے زور کی نماز جو ہے وہ ایک صاحب کے پیچھے پڑی اور وہ مجھے بڑا ہی بوقوف امام معلوم ہوا ہے اس نے کوئی بائیس تکبیریں کہہ دی ہوں گی نماز میں بائیس مرتبہ اللہ اکبر ٹھیک ہے تو سجدے میں جاتے ہوئی بھی تکبیر کہہ رہا ہے جب سجدے سے سار اٹھا رہا ہے پھر بھی تکبیریں کہی جا رہا ہے حضرت عبدالعب بن عباس نے کہا کہ دیکھو یہ ابو القاسم کی نماز ہے جسے تم بےوقوف امام کہہ رہے ہو وہ بےوقوف نہیں ہیں لوگوں نے سنت ترک کر دی ہے ٹھیک ہے حضرت عبدالعب بن عباس چاہے ہیں وہ حیات تھے حضرت عبدالعب بن عباس چاہے ہیں وہ حیات تھے تو کیونکہ اب 61 میں تو ان کی شہادت ہوئی ہے نا سیدنا حسین رضی اللہ عنہ پر 61 سر پھر انتقال کا معلوم کیسے ہوگا دیکھ کے مشاہدے سے بس ہوئی ہے لوگ حرکت سے انسان کی حرکت کی آواز آتی ہے حیات الرقوب رقوب کی حیات تو رقوب میں کیا ہے کہ انسان نے جھکنا ہے اور اس طرح سے جھکنا ہے کہ اس کی کمر کا جو لیول ہے بلکل سیدھا ہو اور اس کا جو سر ہے وہ بھی اس کے کمر کے لیول پر ہو نہ سر اونچا ہو اور نہ سر نیچے ہو ٹھیک ہے یہ نہیں کرنا مضالب سر کا لیول برابر ہو اونچا اور نیچے بھی نہیں کرنا کچھ لوگوں کی عادت ہوتی ہے نا سر اونچا کر لیتے ہیں کچھ بہت ہی جھکا لیتے ہیں یہ نہیں کرنا بلکل کمر کے لیول پر ہو سر اور دوسرا یہ ہے کہ اپنے دونوں ہاتھوں سے جو ہے وہ اپنے گھٹنوں کو پکڑ لینے یہ چیز ہم اس سنت میں ملتی ہے اور تیسرا یہ ہے کہ کم از کم کتنی دیر تک رقوب کی اس حیات میں رہے یعنی یہ جو مکمل حیات ہے اتنی دیر تک کہ جس میں ایک مرتبہ تسبیح کہی جا سکے جیسے کہ سبحان ربی العظیم یہ نہیں کہ گیا اور ٹچ کیا اور پھر ہاتھ لگا کے جیسے کوئی ریس لگی ہوتی ہے دوڑے ہوتے ہیں بس ٹچ کیا اور چلیں جی اس کی کوئی دلیل ہے کہ ایک مرتبہ کم سے کم کی دلال تائیل ہے نہیں کوئی دلیل نہیں ہے کوئی دلیل نہیں ہے اس کی ٹھیک ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل دلیل ہے نہیں ہم لازم کی بات کر رہے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل تو آگے آ رہا ہے لازم کتنا ہے جس سے رکوع ادا ہو جائے ٹھیک ہے لازم کیا چیز ہے جس سے رکوع کا فرض پورا ہو جائے اس کی ہم کہہ رہے ہیں کہ کوئی دلیل نہیں ہے حافظ سلم کا تو رکوع لمبا ہوتا تھا اتنا تو پھر کوئی بھی نہیں کر رہا سیدھی سی بات ہے جتنا لمبا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا رکوع سجدہ ہوتا تھا تو وہ کون کر رہا ہے کوئی بھی نہیں کر رہا لیکن نمازیں تو سب کی ہو رہی ہیں نا یہ بات ہے حیرت عقبہ بن عامر سے روایت ہے کہ انہوں نے رکوع کیا اور اپنے ہاتھوں کو اپنے وجود سے جدا کیا ٹھیک ہے یہ جیسے رکوع میں نا یہ نہیں کرنا اس طرح سے ٹھیک ہے اس کو علیدہ رکھنا ہے جدا کر کے رکھنا اپنے جو بازو ہیں یہ جگہیں جو ہے وہ اپنے پہلوں کے ساتھ جوڑنی نہیں ہے علیدہ رکھنی اٹھا کے رکھنی اور اپنے دونوں ہاتھوں کو انہوں نے کیا کیا اپنے گھٹنوں کی اوپر رکھا اور اپنی انگلیوں کو انہوں نے پھیلا لیا پھیلا لیا یعنی جیسے گھٹنوں کو جیسے آپ پکڑ لیتے ہیں مضبوطی سے اور پھر انہوں نے کہا حیرت عقبہ بن عامر نے کہ حاکدہ رائی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یسلی میں نے اس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نماز پڑھتے دیکھا یعنی رکوع کر کے دکھاتے تھے بقائدہ صحابہ کرام سکھاتے تھے یہ چیز ابو غمیت کی روایت میں بھی یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے رکوع کیا اور آپ کا رکوع بہت متدل تھا نہ آپ نے اپنے سر کو اوپر کیا نہ آپ نے اپنے سر کو نیچے کیا بالکل لیول پہ تھا کمر کے لیول پہ اور آپ نے اپنے ہاتھ اپنے گھٹنوں پہ رکھے ایسے جیسے آپ نے دونوں گھٹنوں کو پکڑ لیا انگلیاں پھیلا کے جیسے پکڑ لینا گھٹنوں کو مسلم کی روایت ہے حرد عشر رضی اللہ عنہ سے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب رکوع کرتے تھے تو اپنا سر اٹھاتے بھی نہیں تھے جھکاتے بھی نہیں تھے بلکہ بین بین آپ کا سر ہوتا تھا حرد علی سے روایت ہے کہ اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب رکوع کرتے تھے تو اگر مطلب آپ کے اس کمر مبارک کی اوپر کوئی پانی کا پیالہ رکھ دیا جاتا تو وہ نہ گرتا مطلب یہ ہے کہ وہ بلکل کمر جو ہے وہ گردن اور سار کی سیدھ میں ہوتی تھے اس کو اعتدال کہتے ہیں رکوع کے اندر ذکر کرنا ایک ہے رکوع کرنا رکوع کرنا فرض ہے ایک ہے رکوع کی حیت تو رکوع کی حیت کیا ہے سنت ہے اب آس ہم نے مطلب مثال کے دور پر رکوع میں اس نے سر اوپر کر لیا نیچے کر لیا یعنی سنت حیت اختیار نہیں کی رکوع میں اس نے انگلیاں جوڑ لیں پھیلا کے نہیں رکھی تو رکوع تو ہو گیا تو رکوع کی حیت سنت ہے رکوع فرض ہے رکوع رہ گیا تو نماز نہیں ہے رکوع کی حیت اگر رہ گئی تو سواب کم ہو گیا کہ نماز کی سنتوں میں سے ایک سنت اس نے ترک کرتی تو نیکس کیا ہے ہم نماز کی سنتوں کا بیان پڑھ رہے ہیں رکوع میں ذکر ایک رکوع کی حیت ہے یہ الہدہ سنت ہے رکوع میں ذکر کرنا یہ الہدہ سنت ہے تو سبحان ربی العظیم حیرت اقبہ بن عامر سے روایت ہے کہ جب یہ آیات نازل ہوئیں فَسَبْ بِسْمِ رَبِّكَ الْعَظِيمِ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں کیا فرمایا کہ اس کو اپنے رکوع میں رکھ لو یعنی اس آیت کو کیا کرو اپنے رکوع میں رکھ لو یعنی اس آیت میں جو حکم ہے اس کو اپنے رکوع میں رکھ لو کیونکہ آیت میں حکم کیا تھا اپنے رب کی تصویر بیان کریں عظیم رب کی تو اب اس سے یہ تصویر نکالی گئی سبحان ربی العظیم اور یہ رکوع میں رکھ لی گئی اسی طرح بعض روایتوں میں یہ آتا ہے سبحان ربی العظیم و بحمدیہ لیکن وہ کہتے ہیں کہ یہ روایتیں ضعیف ہیں سبحان ربی العظیم یہ صحیح روایت سے ثابت ہے کچھ اور دعائیں یا اسکار ہمیں ملتے ہیں رکوع کی حالت میں جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیے ان میں سے ایک حرد علی سے ہے کہ جب آپ سلم رکوع کرتے ہیں اللہم علاقہ رکعتو و بک آمنتو یا اللہ آپ کے لئے میں جھگ گیا آپ پہ میں ایمان لے کے آیا ولگ آسلم تو آپ کے لئے میں فرما بردار انت ربی آپ میرے رب خشا سمعی و بصری و مخی و عظمی و مستقلت بھی قدمی للہ رب العالمین میرے کان میری آنکھیں میری ہڈیاں میرا دل و دماغ اور میرا وہ وجود جس کے اوپر میں کھڑا ہوں یعنی میرے قدم سب اللہ کے سامنے جھگ گیا جو رب العالمین حرد عائشہ رضی اللہ عنہ سے ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم رکوع اور سجود میں یہ دعا کرتے تھے صبحن قدوسن رب الملائکت و الروح ٹھیک ہے اللہ کی پاکی بیان کی گئی ہے اللہ کی تسبیح بیان کی گئی ہے کہ اللہ فرشتوں کا اور روح الامین کا رب ہے اسی طرح ایک اور روایت میں ہے حضرت عوف بن مالک سے کہ آپ سلم رکوع میں یہ دعا پڑھتے تھے سبحانہ دل جبروت والملقوت والقبریائی والعادم اللہ کی بڑائی اللہ کی عظمت ٹھیک ہے اللہ کی بادشاہت ملقوت اس کا بیان ہے سبحانہ دل عظیم کے آرڈنیٹنگ ہوتا تھا یا اس کے بات ایڈیشنل اس کے ساتھ بھی ملا سکتے ہیں سبحانہ رب العظیم کے ساتھ یا اس کے جگہ پہ بھی آپ ان اذکار کو رکھ سکتے ہیں پڑھ سکتے ہیں اسی طرح حضرت عشر رضی اللہ عنہ سے ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اکثر رکوع اور سجود میں یہ دعا پڑھتے تھے سبحانک اللہم ربنا و بحمدک اللہم مغفل لے اور آپ یہ قرآن کے حکم کی وجہ سے کرتے تھے یہ تأول القرآن یعنی شروع میں یہ آیات آئی نا سب بحسم ربک العالی ٹھیک ہے تو اس کے لئے پھر آپ نے سبحان رب العظیم یا سبحان رب العالی لیکن جب سورہ نصر کی آیات نازل ہوئیں فَصَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَاسْتَغْفِرْ تو وہاں تسبیح کے ساتھ استغفار کا بھی ذکر تھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تسبیح کے ساتھ استغفار کو بھی ملا لیا سبحانک اللہم ربنا و بحمدک اللہم مغفل لے اس میں تسبیح بھی استغفار بھی ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا آخر معمول یہی تھا کہ رکوع سجود میں آپ یہ دعا کرتے تھے جس میں تسبیح پلس استغفار ہوتا تھا ہاں ایک دفعہ بھی پڑھ لیں تو رکوع ہو جاتا ہے کم از کم ایک دفعہ ٹھیک ہے تین دفعہ کے لئے ریکمینڈیڈ ہے نیکس کیا ہے قومہ کے اذکار رکوع سے جب آپ کھڑے ہوتے ہیں اسے قومہ کی حالت کہتے ہیں اس کی اذکار سمی اللہ لمن حمدہ جب رکوع سے کھڑا ہوگا تو کیا کہے گا سمی اللہ لمن حمدہ امام ہو یا مقتدی ہو امام شافی کا مسئلہ یہ ہے کہ امام بھی دونوں کلمات کہے گا سمی اللہ لمن حمدہ ربنا ولک الحمد اور مقتدی بھی دونوں کلمات کہے گا جی امام شافی کا مسئلہ کہا ہے امام ابو انفہ کے ہاں کیا ہے کہ امام کہے گا سمی اللہ لمن حمدہ اور مقتدی کہے گا ربنا لک الحمد باقی جو دو امام ہیں امام مالک اور امام احمد وہ یہ کہتے ہیں کہ امام جو ہے وہ کہے گا سمی اللہ لمن حمدہ ربنا ولک الحمد اور مقتدی صرف کیا کہے گا ربنا ولک الحمد تین موقف ہیں زیادہ بہتر موقف امام شافی کا معلوم ہوتا ہے کہ امام بھی دونوں کلمات کہے مقتدی بھی دونوں کلمات کہے جب منفرید ہے اکیل ہے پھر تو دونوں کلمات کہے گا اصل مسئلہ جماعت کی نماز کیا ہے دونوں طرح سے ربنا لک الحمد ربنا ولک الحمد اللہم ربنا ولک الحمد تین طرح سے تو یہاں روایتوں میں کیا ہے کہ حرد ابو غریرہ سے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب کھڑے ہوتے تھے تو کیا کہتے تھے سمی اللہ لی من حمد اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیا کہتے تھے ربنا ولک الحمد یعنی امام کے لئے تو دونوں کلمات ثابت ہو گئے اور صحیح بخاری کی روایت میں حرد انس سے کہ جب امام کہے سمی اللہ لی من حمد تو تم کیا کہو اللہم ربنا ولک الحمد امام سمی اللہ لی من حمد کہے تو تم جواب میں اللہم ربنا ولک الحمد کہو یعنی مقتدی کے لئے یہ کلمات ثابت ہو گئے اچھا اس کو دلیل بنا لیا امام ابو حنیفہ نے کہ امام یہ کہے تو تم یہ کہو بات سمجھے تو امام نے یہ کلمات کہنے ہیں اور مقتدی نے وہ کلمات کہنے ہیں لیکن ایک دوسری روایت میں ہمیں یہ ملتا ہے کہ نہیں امام یعنی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سمی اللہ لی من حمدہ بھی کہا اور اس کے بعد ربنا ولک الحمد بھی کہا تو یہ دلیل بنا لی کہنہوں نے امام احمد نے اور امام مالک نے کہ امام دونوں کلمات کہے گا اور دوسری روایت سے یہ معلوم ہوا کہ مقتدی دوسرا کلمہ کہے گا لیکن امام شافی نے کہا کہ یہ بات ٹھیک نہیں ہے یہاں یہ جو کہا جا رہا ہے اللہ ربنا ولک الحمد یہ تو مقتدی کہے گا لیکن ساتھ میں مقتدی سمی اللہ علیہ و امان حمدہ بھی کہے گا کیوں کیوں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا سلوک اما رائیت امونی اسلی جیسے مجھے نماز پڑھتا دیکھتے ہو ویسے نماز پڑھو تو اس لئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اگر وہ کلمات کہے تو مقتدی بھی آپ کی اقتداء میں وہ کلمات کہے گا تاکہ اسے سنت کی اتباع حاصل ہو جائے تو امام شافی نے اس طرح سے اس کی دلیل بنا لی تو یہاں تین قسم کے موقف ہیں قومہ کی عذکار میں ایک اور روایت میں ہے صحابہ کہتے ہیں کہ ہم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے نماز پڑھ رہے تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب رکوع سے سر اٹھایا تو سمی اللہ علیہ و من حمدہ کہا تو آپ کے پیچھے ایک شخص تھا جس نے یہ کلمات کہے ربنا لک الحمد حمدن کثیرن طیم مبارکن فی تو جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سلام پھیرا تو اللہ کے رسول نے کہا کہ کس نے یہ کلمات کہے ہیں تو وہ شخص نے کہا کہ جی میں ہیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ میں نے تیس سے زیادہ فرشتوں کو دیکھا جو ان کلمات کو لکھنے میں جلدی کر رہے تھے یعنی ہر ایک کی خواہش تھی کہ یہ کلمات لکھنے کی سعادت اسے حاصل ہو تو اس لیے دعا میں جو ہے وہ کوئی بدت نہیں ہے دعا میں کوئی بدت نہیں ہے اگر دعا میں بدت ہوتی تو یہ سب سے پہلی بدت تھی اب آس امہ نے یہ سب سے پہلی بدت تھی مسئلہ یہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جو تقریر اور تصویب حاصل ہوئی ہے وہ تو کب حاصل ہوئی ہے نماز مکمل کرنے کے بعد نماز مکمل کرنے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تقریر اور تصویب حاصل ہوئی ہے کہ ہاں یہ ٹھیک کلمات کہیں میرا جو پوائنٹ ہے اس کو بھی سمجھیں وہ جو ہے وہ فقی نکتہ نظر سے اس کو دیکھیں کہ جب تک وہ بندہ نماز کی حالت میں ہے تو کیا وہ حالت بیدت میں ہے ابھی تک تو اسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تقریر اور تصویب حاصل نہیں ہوئی اس نے تو وہ کلمات کہہ دی بعض روایتوں میں یہ بھی ہے کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا تو وہ ڈر گیا ٹھیک ہے تو نماز کی حالت کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تقریر اور تصویب ہوئی ہے تو ایسا نہیں ہے دعا کے اندر کوئی سختی نہیں دعا آپ کوئی سی بھی مانگ سکتے ہیں بعض روایتوں میں بعض طور پر موجود ہے کہ تشاہد کی حالت کے حوالے سے کہ پھر اس کے بعد جو چاہو اللہ سے مانگو حرد علی رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب رکو سے سر اٹھاتے تھے تو یہ دعا مانگتے تھے سمی اللہ علی من حمدہ ربنا لک الحمد زبان کی قید ہے ہاں زبان کی قید ہے وہ ہم آگے چل کے ڈسکس کرتے ہیں کہ اللہ نے اس کی سن لی جس نے اللہ کی تعریف بیان کی اور اے ہمارے پروردگار تمام تعریفیں آپ کی اللہ کی کتنی حمد و سنہ کہ اس سے زمین بھر جائے اس سے سات آسمان بھر جائے اور جو کچھ زمین اور آسمان کے درمیان کی خلا ہے وہ سب بھر جائے یعنی اللہ آپ کی اتنی تعریف اتنا آپ کا شکر اور اس کے بعد بھی اگر کوئی سپیس بچ گئی ہے جو اللہ کے علم ہے ہم میں تو نہیں پتا وہ کہتے تو ہیں ملٹی ورز کا کانسپٹ ہے ایک سے زیادہ کائناتیں اللہ بہتر جانتا ہے تو اللہ اس کے علاوہ بھی کچھ بھرنا ہے تو وہ بھی بھر دیں یعنی مبالغہ ہے اللہ کی تعریف میں حمد و سنہ میں تصویر میں تحلیل میں مبالغہ ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعاوں میں اکثر مبالغہ ہوتا تھا اور اللہ تعالیٰ کی ذات اس لائق بھی ہے کہ ہم اس کی تعریف میں مبالغہ کریں ایک اور روایت میں یہ الفاظ اس طرح سے اللہ ربنا لک الحمد ملا السماوات و ملا الارض و ملا ما شئتا من شئیم باد اہل السنائی والمجد احب کو ما قال العبد اللہ بہت زیادہ حق دار ہے اس کا جو بندے نے اس کی تعریف بیان کی وہی تو اس تعریف کا حق دار ہے وَكُلُّنَا لَكَ عَبْد ہم سب آپ کے غلام اللہ آپ جو دینا چاہے اس کو کوئی روک نہیں سکتا جو آپ روکنا چاہے وہ کوئی دے نہیں سکتا اور آپ کی بزرگی کے مقابلے میں کسی کی بزرگی آپ کی بڑائی کے مقابلے میں کسی کی بڑائی وہ فائدہ دینے والی نہیں تو قومہ کی اسکار ہیں یہ اسکار ہم یاد کریں جو نماز کی کتابوں سے اور اس کو نمازوں میں اپنی لے کر آئیں چلنے جی نیکس کیا ہے قومہ سے سجدے میں جانے کی جو کیفیت ہے ٹھیک ہے تو جمہور یا مجورٹی یہ کہتی ہے کہ آپ نے پہلے گھٹنے رکھنے ہیں مطلب اب یہ کیفیت کی بات ہو رہی ہے کہ قومہ سے سجدے میں کیسے جانا ہے آپ نے تو زمین پہ پہلے آپ نے گھٹنے رکھنے ہیں یا زمین پہ پہلے آپ نے ہاتھ رکھنے ہیں تو مجورٹی یہی کہتی ہے کہ زمین پہ پہلے آپ نے کیا رکھنے گھٹنے رکھنے تو جب آپ اٹھیں گے تو پھر پہلے کیا اٹھائیں گے ہاتھ جو کہتے ہیں پہلے گھٹنے رکھنے ہیں پھر زمین پہ ہاتھ رکھنے ہیں تو جو آخر میں رکھیں گے وہی اس سب سے پہلے اٹھائیں گے یعنی پہلے ہاتھ اٹھائیں گے پھر اس کے بعد گھٹنے اٹھائیں گے تو میجریٹی کا موقف یہی ہے لیکن امام مالک کا اور آہل الحدیث کا موقف یہ ہے کہ پہلے کیا رکھنا ہے پہلے ہاتھ رکھیں تو امام ابنیفہ اور آپ کہہ لیں کہ امام احمد کا موقف یہ ہے کہ پہلے گھٹنے رکھیں پھر ہاتھ رکھیں اور امام مالک کا موقف کیا ہے کہ پہلے آپ نے ہاتھ رکھنے پھر آپ نے گھٹنے رکھنے امام شافی کا موقف بہن بہن ہے یہ کہتے ہیں کہ امام احمد اور اسی طرح سے اصحاب الرائے یعنی آناف کی رائے یہ ہے اور عام فقاہ کی رائے بھی یہی ہے کہ پہلے گھٹنے رکھیں پھر اس کے بعد جو ہے وہ ہاتھ رکھیں کیونکہ وائل بن حجر کی روایت میں کیا ہے کہ میں نے اللہ کے رسول اللہ کو دیکھا کہ جب آپ سجدہ کرتے تھے تو اپنے گھٹنے جو ہے وہ آپ اپنے ہاتھوں سے پہلے رکھتے تھے گھٹنے پہلے رکھتے تھے ہاتھ بعد میں رکھتے تھے اور جب آپ کھڑے ہوتے تھے تو آپ اپنے ہاتھ پہلے اٹھاتے تھے رفا یدائی ہی قبل رکبتائی اپنے گھٹنوں سے پہلے جو ہے وہ آپ اپنے ہاتھ اٹھا لیتے تھے دوسرا قول امام مالک کیا اور محدثین کیا ہے اور اہل الزائر میں سے ابن حضم بھی اس طرف گیا ہے کہ پہلے ہاتھ رکھے پھر گھٹنے رکھے تو امام اوزائی سے ہے کہ میں نے یہ تابین میں سے ہے کہ میں نے لوگوں کو دیکھا یعنی صحابہ کو کہ وہ پہلے اپنے ہاتھ رکھتے تھے پھر گھٹنے رکھتے تھے اس میں ایک اور روایت سے بھی انہوں نے اس سے دلال کیا ہے ایک روایت میں ہے کہ نماز میں ایسے نہ بیٹھو جیسے اونٹ بیٹھتا ہے چیک ہے تو یعنی ایسے جا کے نیچے ہاتھ نہ رکھو اونٹ کی طرح نہ بیٹھو لیکن نہیں وہ اس سے صدال بنتا نہیں ہے اس سے مراد یہ ہے کہ جیسے دھڑم سے جا کے سیدھا ہاتھ کے بل زمین پہ گرے یہ ٹھیک نہیں ہے جیسے وہ اونٹ کیا کرتا ہے وہ اپنے گھٹنے جائے وہ ایک دھڑم سے گراتا ہے ایسے نہیں جو آرام سے جا رہا ہے اور اس نے ہاتھ صرف پہلے ٹچ کر لیے یہ مراد نہیں ہے ہاں ایک دم سے گرے گا ہاتھوں کے بل زمین پہ سجدے میں جاتے ہیں تو وہ ٹھیک نہیں ہوگا وہ اونٹ کی طرح گرنا ہوگا تو یہ اس سے دلال جہا ہے نا بہتر معلوم نہیں ہو رہا اس روایت سے امام شافی کا موقف کیا ہے امام شافی نے جو ہے وہ ایک قول تو ادھر سے لے لیا کہ جب آپ نے جانا ہے سجدے کی حالت میں تو پھر آپ نے پہلے جو ہے وہ اپنے گھٹنے رکھنے سجدی کی حالت میں جانا ہے تو پہلے آپ نے گھٹنے رکھنے لیکن جب آپ نے اٹھنا ہے تو پھر آپ نے کیا کرنا ہے دوسری طرف دوسروں کا کول لے لیا جی جی روایتیں تو ساری صحیح ہیں یہ بہت زیادہ اٹھنٹی کی ہوگی بھائی کی موجہ دلی یہ تو تو صحابی کی صحابی کی بات ہے لیکن دوسری بھی امام موزائی جو نکل کر رہے ہیں وہ بھی صحابہ سے نکل کر رہے ہیں تو کہنا یہ چاہیے کہ مسئلے میں وہ ساتھ ہے جس طرح سے بھی کر لے مسئلے میں وہ ساتھ ہے جس طرح سے بھی کر لے کیونکہ ہم یہ بات دیکھ رہے ہیں کہ جب سے ہم نے نماز شروع کیا ہے یعنی تکبیر کہ تکبیر کہتی ہے آپ نے پہلے تکبیر کہنی ہے یا ہاتھ اٹھانے ہیں یا ایک ساتھ ہاتھ اٹھانے ہیں یا ہاتھ پہلے اٹھانے ہیں تکبیر بعد میں کہنی ہے تو تین دین کی آپشن تقریباً نکل چلی جا رہے ہیں بہت کم معاملات ایسے ہیں جس میں آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ نہیں یہاں ایک ہی آپشن جیسے ہم دیکھیں ہاتھ میں ہم نے کہا تھا کہ یہاں پہ بھی رکھ لیں یہ بھی آتا ہے کلائی کو پکڑ لیا بازو کی اوپر بازو رکھ لیا یہ بھی ہمیں مل جاتا ہے ٹھیک ہے اسی طرح ہاتھ اٹھانے کا معاملہ تھا تو ہم نے کہا تھا کندوں کے برابر اٹھا لے کانوں کی نیچے کی لوگ کے برابر اٹھا لے یہ چیزیں ہمیں ملتی ہیں نہیں روایتیں ایک سے زیادہ ہوتی ہیں ایک سے زیادہ روایتیں ہوتی ہیں اور عام طور پہ جو ہے وہ ایک سے زیادہ جو ہے وہ ہم کہہ سکتے ہیں کہ کیفیتیں ہیں جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے منقول ہیں ٹھیک ہے وہ شاید اس لئے منقول ہیں کہ اگر وہ اتنا سٹرکٹ ہو جاتا معاملہ کہ ایک ہی کیفیت ہوتی تو بندے کے لئے شاید اس کو فالو کرنا مشکل ہو جاتا جیسے سورہ فاتح پڑھنے کے حوالے سے ہم نے کہا تھا کہ ایک بین بین قول ہے ٹھیک ہے اس میں بھی کچھ نہ کچھ مارجن ہمیں نظر آجاتا ہے کہ آپ جہری میں بھی پڑھیں یا صرف سری میں پڑھیں ٹھیک ہے تیسرا جو قول ہے کہ سری میں بھی خاموش رہیں وہ سمجھ میں نہیں آتا لیکن کم از کم دو اقوال میں تو بات سمجھ میں آ رہی ہے ٹھیک ہے وہ ایک رائے ہے امام شافی کی رائے وہی ہے لیکن امام احمد اور امام مالک کی رائی ہے کہ جہری نمازوں میں نہیں پڑھنی چاہیے شیخ البانی کی نہیں کہتی ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے تو ہاں ٹھیک ہے سجدہ کرنا وہ فرض ہے ہم سجدی کی حیرت کی بات کر رہے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب سجدہ کیا تو آپ نے اپنی پیشانی جو ہے وہ زمین کی اوپر رکھی اپنی ہتھیلیوں کے درمیان ہتھیلیاں دونوں سائیڈ پہ تھی اور یہ پیشانی ان ہتھیلیوں کے درمیان زمین پر تھی تو پیشانی کو ٹچ کرنا ہے اور ہتھیلیاں دونوں سائیڈوں پہ ہوگئی اور آپ نے اپنے جو بازو ہیں یہ پہلوں سے جدا کیے ایسے سمٹ کے نہیں سجدہ کیا ہاں آناف نے یہ بات کہی ہے بلکہ بعض دوسرے فقہاں کے ہاں بھی ہے کہ عورت سمٹ کر سجدہ کرے گی لیکن اس کی کوئی دلیل نہیں ہے اس میں وہ کہتے ہیں سطر کی وجہ سے لیکن سطر تو اس وقت ہے نا کہ جب وہ پبلک میں ہو جب وہ گھر میں ہے تو اس کے سطر کا مسئلہ نہیں ہے پبلک میں ہو تو چلیں ٹھیک ہے وہ اپنے آپ کو وہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ جس سمٹ کے نماز پڑے کبھی اس کو فرض پڑھنے پڑ گئے لیکن گھر میں تو کوئی ایسا ایشو نہیں ہے جب وہ گھر میں عام طور پر اگر وہ اکیلی بھی ہے تو وہاں کوئی سطر گا اب اللہ اور فرشتوں سے کیا سطر وہ تو انسان ذریبات ہے واشرو میں بھی جاتا ہے تو وہ کوئی بات مضبوط نظر نہیں آتی اور صحیح روایتوں میں جو ہمیں بات ملتی ہے نا حیرت عائشہ رضی اللہ عنہ سے وہ یہی ہے کہ سجدی کی وہی کیفیت ہے جو مردوں کی کیفیت ہے عورتوں کی بھی وہی کیفیت ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو بازوں کو الہدہ رکھا اپنے وجود سے ایک اور روایت میں ہے ابو حمید کی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب سجدہ کرتے تھے تو اپنی پیشانی اور اپنی ناک زمین پر رکھتے تھے پیشانی اور ناک دونوں لگانے ہم نے کہا تھا نا کہ سات آزا کی اوپر سجدہ ہے ان میں سے ایک یہ چہرہ ہے چہرے میں دو چیزیں ہیں پیشانی اور ناک پھر دو ہاتھ ہیں دو گھٹنے ہیں دو پاؤں ہیں ٹھیک ہے اور آپ نے اپنے جو بازوں ہیں وہ اپنے پہلوں سے جدا رکھے اور آپ نے اپنے جو ہاتھ ہیں یہ کندوں کے برابر رکھے ہاتھ کندوں کے برابر بھی ہیں اور بعض روایتوں میں کانوں کے برابر بھی ہیں تو دونوں طرح کی کیفیتیں درست ہیں یعنی کندوں کے برابر ہاتھ ہو جائیں یعنی جب آپ سجدی کی حالت میں ہیں یا آپ کے کانوں کے برابر ہاتھ ہو جائیں بعض نے اس میں تطبیق پیدا کر لی کہ اس طرح سے کر لیں کہ نیچے والا حصہ کندوں کے برابر ہو اور یہ جو ہتھیلی ہے یہ کانوں کی لوگ کے برابر ہو جائے ٹھیک ہے تطبیق پیدا کر لیں کہ دونوں عدیسوں پر عمل ہو جائے لیکن کسی ایک کی طرف بھی چلے جائیں تو گنجائش موجود ہے اور دوسرا کیا ہے کہ رکو میں ہم نے پڑا تھا کہ آپ نے اپنی انگلیاں پھیلا کے رکھیں سجدے کی حالت میں اپنی انگلیاں ملا کے رکھنی ہے پھیلانی نہیں ہے اس سے منع کیا گیا رکو میں تو آپ نے گھٹنوں کو پکڑنا ہے تو اس لئے انگلیاں پھیلانی ہیں تو یہ روایت جو یہاں پہ لے کے آئے ہیں امام حاکم اور ابن حبان کی روایت ہے کہ اللہ کے نبی سلم جب رکو کرتے تھے تو اپنی انگلیاں پھیلا لیتے تھے اور جب سجدہ کرتے تھے تو اپنی انگلیاں ملا لیتے تھے نیکس کیا ہے کہ سجدے کی حالت میں جو پاؤں کی انگلیوں کا رخ ہو وہ قبلہ کی طرف ہو یعنی بعض لوگ سجدہ اس طرح سے کرتے ہیں کہ انگلیاں پیچھے کی طرف ہوتی ہیں پاؤں کی انگلیاں پیچھے کی طرف ہوتی ہیں نہیں پاؤں کی انگلیاں آگے قبلہ کی طرف ہونی چاہیے تو یہ صحیح بخاری کی روایت ہے کہ اللہ کے نبی سلم جب سجدہ کرتے تھے تو اپنے ہاتھ زمین کی اوپر رکھتے تھے اور ہاتھوں سے زمین کو پکڑتے نہیں تھے ٹھیک ہے اور ہاتھ بالکل سٹیٹ زمین کی اوپر رکھتے تھے اور آپ کی جو پاؤں کی انگلیاں ہوتی تھی وہ قبلہ رخ ہوتی تھی سجدے میں جو مقدار ہے کتنی مقدار سجدے میں ہونی چاہیے کم از کم ایک تصویح یہاں پہ بھی انہوں نے عام دور پہ فقان یہی بات کی ہے کہ ایک تصویح سبحان ربی اللہ علیہ جیسی جہاں تک اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سجدے کی بات ہے یا رکوع کی بات ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو رکوع اور سجدہ تھا وہ کم از کم دس تصویحات کے برابر ہوتا تھا حیرت انس سے روایت ہے مغلب ان کو کافی لمبی عمر ملی تھی صحابہ میں سے حیرت انس رضی اللہ عنہ کو عمر بن عبدالعزیز کا زمانہ بھی انہوں نے پا لیا عمر بن عبدالعزیز جو ہے وہ 99 99 ہجری پہلی صدی آپ سمجھیں کہ اپنے اینڈ پر تھی تو حیرت انس یہ کہتے ہیں کہ میں نے دیکھا عمر بن عبدالعزیز کو جبکہ یہ خلیفت المسلمین تھے تو حیرت انس کہتے ہیں کہ میں نے ان کی نماز سے زیادہ کسی کی نماز کو رسول اللہ علیہ وسلم کی نماز سے مشابہ نہیں دیکھا مطلب اپنے زمانے کے لوگوں کی بات گئے حیرت عمر بن عبدالعزیز کا معاملہ کیا تھا پھر لوگ ان کی نماز کو نوٹ کرتے تھے تو وہ رکوع میں دس تسبیحات اور سجدے میں بھی دس تسبیحات پڑھا کرتے تھے لیکن یہ ہے کہ امام کو دس تسبیحات نہیں پڑھنی چاہیے نماز لمبی ہو جائے گی کیونکہ جماعت کی نماز میں ہر طرح کے لوگ ہوتے ہیں مریض بھی ہیں بڑے بھی ہیں حاجت مند بھی ہیں اکیلے میں انسان دس پڑھ لے یا جتنی مرتبہ مرضی پڑھ لے یہ جو ہے کہ تاک اور جب کاملی کی ہے تاک بہتر ہے چونکہ تاک اللہ تعالیٰ کو پسند ہے لیکن دس تلک آشرت ان کا ملا ٹھیک ہے تو دس کا عادت بھی کیا جا سکتا ہے کوئی حرج نہیں وہ بھی روایتوں میں ہمیں ملتا ہے حضرت انس کی پوٹے تھے امام مالک نہیں نہیں امام مالک حضرت انس کے بیٹے نہیں تھے مالک بن انس ویسی ایک نام ہے امام مالک کا نام نہیں ہے نہیں نہیں نام ان کا ہے مالک بن انس لیکن ان کے جو والد ہیں امام مالک کے وہ صحابی رسول نہیں ہیں صحابی رسول دوسری چیز کیا ہے تصمیع کے ساتھ دعا کرنا سجدے میں خاص طور پر اس کا بڑا حکم ہے ایک روایت میں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ دیکھو تم سجدی کی حالت میں اپنے رب کے سب سے زیادہ قریب ہوتے ہو فاکسرو فی منت دعا تو سجدے میں کسرہ سے دعا کیا کرو جب اللہ کے زیادہ قریب ہو ایک اور روایت میں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دیکھو میں نے تمہیں رکوع میں اور سجدے میں قرآن پڑھنے سے منع کی ہے قرآن نہیں ہے رکوع میں سجدے میں قرآن نہیں ہے قرآنی دعاوں کو بھی بہرحال بندہ آوائٹ کرے رکوع سجدے ہو ہاں رکوع میں تو تم اللہ کی تعظیم کرو بڑائی بیان کرو اور سجدے میں دعا کا احتمام کرو اور امید ہے تمہاری دعائیں قبول ہوں گے سجدے میں کرو گے تو سجدے میں دعا اس کا احتمام کا بقائدہ حکم ہے بقائدہ حکم ہے تو نمازوں میں اس کو شامل کرنا چاہیے دعا کو نہیں جو دعائیں مسنون ہیں مسنون اور مسنون اور مسنون جو دعائیں وہ کر سکتے ہیں باقی یہ ہے کہ ایک سجدہ وہ ہے جو نماز کے علاوہ ہے سجدہ شکر ہے اس میں آپ اپنی زبان میں بھی دعائیں کر لیں کوئی حرج نہیں لیکن نماز کے اندر جو سجدہ ہے اس میں اپنی زبان اس کو شامل نہ کرے یہی بات بہتر معلوم ہوتی ہے نوافل میں بھی نہ کرے ہماری کوئی خواہش ایسی نہیں ہے جو ہمیں مسنون دعائوں میں نہ مل جائے سجدہ شکر ہے سجدہ لوگوں کی ہے انہیں عربی دعائیں نہیں آتی تو جاہت کر لیں یہ سب سے بہتر یہی عمل ہے کہ جاہت کر لیں اگر وہ عمر کے اسی سمع ہے تو پھر اس کا مطلب یہی ہے کہ نماز کے بعد مانگ لیں یا نماز کے علاوہ سجدے میں مانگ لیں نماز کے علاوہ سجدے میں مانگ لیں حرد علی سے یہ روایت ہے کہ اللہ کے رسول جب سجدہ کرتے تھے تو یہ دعا مانگتے تھے اللہم لکا سجدتو و بک آمنتو یا اللہ میں نے آپ کے لئے سجدہ کیا آپ ایمان لے کے آیا ولکا اسلمتو آپ کا فرما بردار سجد وجیہ للذی خلقہو فصورہو فاحسن سوارو فشک سمعہو وبسرہو فتبارک اللہ وحسن الخالق میرے چہرے نے اس ذات کو سجدہ کیا کہ جس نے اس چہرے کی تخلیق کی اور بہت خوبصورت بنایا اللہ نے اس چہرے میں سے کان نکال دیئے آنکھیں نکال دیں ٹھیک ہے جیسے وہ سنگ تراش ہوتا ہے پتھر میں سے نکالنے سے مرادی ہے اس میں سے وہ جو ہے وہ کوئی اپنا برتن نکال لیتا ہے تو اسی طرح اللہ تعالی نے انسان کو مٹی میں سے نکال لیا بہترین تخلیق کے ساتھ حضرت عبداللہ ابن عباس سے ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نماز کے لیے یا پھر نماز کے اندر یا سجدی کی حالت میں یہ دعا کیا کرتے تھے اللہ مجل فی قلب نورا و فی سمی نورا و فی بوسری نورا و یمینی نورا و تحتی نورا و جعلنی نورا یا اللہ میرے دل میں نور ڈال دے نور سے مرا نور ہدایت جہالت اصل میں کیا ہے دارکنس ہے اندھیرہ ہے تو اس میں روشنی ہدایت کی روشنی ایمان کی روشنی ایمان کا نور تو میرے دل میں ڈال دے میرے کانوں میں میرے آنکھوں میں میرے دائیں میرے نیچے وہ خود مجی جو ہے وہ میرے پورے وجود کو نور سے بھر دے ٹھیک ہے تو نوریں سجدہ تلاوت کے لیے بھی ہو سکتی ہے عام بھی ہو سکتی ہے حیرت آشاء رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ انہوں نے ایک مرتبہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بستر پر نہیں پایا اندیرہ تھا تو انہوں نے ٹھٹولنا شروع کیا تو حجرے کے ساتھ ہی مسجد تھی ٹھیک ہے تو عام صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں تحجد کی نماز میں تھے اور سجدے کی حالت میں تھے اور یہ دعا کر رہے تھے رب آتِ نفسی تقویہ وَزَكِّعَاً تَخَيْرُ مَنْزَكَّاً تَوَلِيُّا وَمَوْلَا یا اللہ میرے نفس کو اس کے حصے کا تقویہ دے یعنی میں تو متقی بننے سے رہا وَزَكِّعَاً یا اللہ آپ میرا تسکیہ کریں یعنی میں تو اپنا تسکیہ کرنے سے رہا آپ میرے مزکی مربی بن جائیں انت خیر منزکا آپ سے بہتر کون مزکی مربی ہو سکتا ہے انت وَلِيُّهُ مَوْلَا یا اللہ آپ ہی میرے والی وارث آپ ہی میرے آقا آپ ہی میرے بڑے حرط ابو رہرہ سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سجدے میں یہ دعا بھی کرتے تھے میرے تمام گناہ معاف فرما دے چھوٹے بڑے اگلے پچھلے علانیا پوشیدہ سب حرط عائشہ سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم رات کو مطلب تحجد کی نماز میں سجدے میں یہ دعا مانگ رہے تھے اللہ میں اینی آوذ بِرِدَاکَ مِن سَخَتِك یا اللہ میں آپ کی رضاق کے ساتھ آپ کی نرازگی سے پناہ چاہتا ہوں اللہ کی نرازگی کے مقابلے میں اب زہری بات ہے کہاں پناہ ملے گی اللہ کی رضاق وَعُوذُ بِمَعَافَاتِكَ مِن وَقُوبَتِكَ آپ کی سزا کی مقابلے میں آپ کی درگزر کی پناہ چاہتا ہوں وَعُوذُ بِكَ مِن یا اللہ آپ کی مقابلے میں آپ کی پناہ چاہتا ہوں اللہ کے مقابلے میں تو کوئی پناہ نہیں نہ دے گا ٹھیک ہے تو اللہ اگر پکڑنے پہ آجائے تو کہاں پناہ لے گا اللہ کی پناہ میں آنا پڑے گا اللہ اُسِ سَنَانَ عَلَيْكَ اَن تَقَمَا سَنَيْتَ اللہ میں آپ کی تو حمد و سنہ نہیں بیان کر سکتا آپ بس آپ خود ہی جیسے اپنی حمد و سنہ بیان کریں بس سمجھیں میں نے ویسی بیان کر دی جیسی آپ کی خواہش ہے مطلب ہم تو سمجھ ہی نہیں نہ سکتے صحیح بات ہے کہ اللہ کی کیا تعریف کریں ہم اللہ تعالی کو جانتی نہیں اس طرح سے اللہ کی بڑائی اللہ کی عظمت تو آخر میں یہی جملہ کہہ دی ہے کہ یہ اللہ آپ ہی اپنے آپ کو بہتر سمجھتے ہیں کہ آپ کیا ہیں تو جو آپ سمجھتے ہیں بس سمجھیں کہ میں نے اس کے مطابق ہم دو سنہ بیان کر دی یہ وہ آخری انتہا ہے جہاں آنکہ بندے کی بس ہو جائے یعنی وہ مبالغے کے تمام سیغے استعمال کر لے اور اس کے باوجود سمجھیں کہ یار سمجھ نہیں آرہے میرا ذہن تو یہاں تک کی جاتا ہے نیس کیا ہے دو سجدوں کی درمیان پیٹھنا جلسہ جسے کہتے ہیں تو دو سجدوں کی درمیان کس طرح سے بیٹھے گا اپنے بائیں بائیں ٹانگ کی اوپر بیٹھے گا بائیں پاؤں کی اوپر اور دائیں پاؤں کھڑا کرے گا اور اس کی انگلیاں قبلہ رخ ہوں گی جس کو جلسہ کہتے ہیں حیرت عیشہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیا کرتے تھے جب سجدے سے اٹھتے تھے یعنی جلسے کی حالت میں جب آپ بیٹھتے تھے تو آپ اپنے بائیں پاؤں کی اوپر بیٹھتے تھے بائیں پاؤں بچھا لیتے تھے اس کی اوپر بیٹھتے تھے اور دائیں پاؤں کھڑا کر لیتے تھے بخاری مسلم کی روایت حیرت عبداللہ بن عمر سے روایت ہے کہ یہ نماز کی سنتوں میں سے ہے کہ بندہ دائیں پاؤں کھڑا کر لے اور اس کے انگلیاں قبلہ رخو اور بائیں کی اوپر بیٹھے ٹھیک ہے عام جیسے ہم جلسہ کرتے ہیں ہمارے ذہن میں ہے اچھا ایک اور کیفیت ہمیں ملتی ہے اس کو اکا کہتے ہیں کیا کہتے ہیں اکا یہ بھی دو سجدوں کے درمیان جلسے میں اکا بھی کیا جا سکتا ہے اکا محدثین اس کے قائل ہیں اہمہ عربہ قائل نہیں ہیں لیکن محدثین اس کے قائل ہیں کیونکہ روایتوں میں اس کا تذکرہ ملتا ہے اکا کا تذکرہ ملتا ہے یہ دیکھیں نا یہ لکھا وہ نظر آ رہے ہیں نا استحباب الاقع افعال بابی افعال کا مستر ہے اکا اکا کیا ہے کہ اپنے دونوں قدموں کی اوپر بیٹھے دونوں پاؤں کھڑا کر لیں اور ان کی اوپر بیٹھے میں دیکھتا ہوں کوئی امیج مل جاتی ہے تو ابھی ہم اس کو پہلے پڑھ لیں حضرت ابو زبیر سے ہے وہ یہ کہتے ہیں کہ میں نے تاؤس سے سنا اور تاؤس کیا کہتے ہیں کہ ہم نے ابن عباس سے کہا کہ اکا کے بارے میں آپ کی کیا رائے تو حضرت عبداللہ ابن عباس نے کہا یہ سننا کہ یہ سنت ہے بعض روایتوں میں یہ بھی ہے کہ تمہارے نبی کی سنت ہے مطلب یہ ہے کہ اکاہ جو ہے وہ کیا جا سکتا ہے یہ مسلم کی روایت تھی عبداللہ ابن عمر سے روایت ہے کہ جب وہ پہلے سجدے سے سر اٹھاتے تھے تو وہ اپنی انگلیوں کے پنجوں پہ بیٹھ جاتے تھے یعنی اکاہ کرتے تھے اور یہ کہتے تھے کہ یہ سنت ہے تاؤس سے یہ بھی روایت ہے کہ میں نے عبادلہ کو دیکھا عبادلہ سے مراد کیا ہے عبداللہ بن عباس عبداللہ بن عمر عبداللہ بن زبیر تینوں کو دیکھا کہ وہ اکاہ کرتے تھے تو ایک اکاہ جو ہے وہ جائز ہے اور ایک اکاہ ممنوع ہے جو ممنوع ہے اس کو اکاہ القلب کہتے ہیں کتے کی طرح بیٹھنا جیسے یہاں پہ یہ ایک روایت لے کہا ہے ابو رہ رہے سے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے منع فرمایا تین چیزوں سے ایک تو مرک کی ٹھونگ مارنے سے یعنی نماز میں جیسے سجدے میں جاتے ہوئے یہ کیا کرتے ہیں بس زمین کو ماتھا جو ہے وہ ٹچ کر آکے کھڑے ہو جاتے ہیں تو مرک کی ٹھونگیں مارنے سے منع کیا نماز میں دوسرا کیا ہے کتے کے ایک آہ سے منع کیا کتے کی طرح بیٹھنے سے کتہ کیسے بیٹھتا ہے ملکہ کتہ جو ہے وہ زمین کی اوپر بیٹھتا ہے اور اپنے اگلے پاؤں کھڑے کر لیتا ہے اس طرح بیٹھنے سے منع کیا نماز میں اور تیسرا کیا ہے لومڑی کے التفات سے منع کیا یعنی جیسے لومڑی ادھر ادھر دیکھتی ہیں تو ایسے نماز میں ادھر ادھر دیکھنا اس سے منع کیا مرک کی ٹھونگوں سے کتے کی آہ ترح بیٹھنے سے اور لومڑی کی التفات سے منع کیا یہ دیکھیں جی آہ یہ کچھ کیفیات ہیں ٹھیک ہے جب ہم دو سجدوں کے درمیان بیٹھتے ہیں تو یہ کیفیت جو ہے یہ تو عام وہ کیفیت ہے کہ آپ نے بائیں پاؤں اپنا بچھا لیا ہے اور دائیں پاؤں کو آپ نے کھڑا رکھا ہے عام کیفیت جلسہ جیسے ہم کہتے ہیں ٹھیک ہے دوسری یہ جو کیفیت ہے اس کو ہم تورک کہتے ہیں جو ہم تشاہد میں اختیار کرتے ہیں اور عام طور پر عورتیں بھی یہ کیفیت جو ہے وہ اختیار کرتی ہیں کہ بائیں پاؤں دائیں کے نیچے سے نکال لینا اس کو تورک کہتے ہیں ٹھیک ہے لیکن یہ جو صورت ہے یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ یہاں خطہ ہے یہ جو ہے وہ غلط ہے اچھا جو اقعہ ہے اقعہ جو ہے یہ والا یہ تیسری صورت ہے یہ اقعہ ہے دیکھ رہے ہیں دونوں پاؤں کو کھڑا کر کے اس کی اوپر بیٹھنا یہ اقعہ کی منع صورت ہے یہ والی یہ ممنوع صورت ہے ٹھیک ہے اور اس طرح سے بھی بیٹھنا یہ بھی منع ہے پاؤں کی اوپر پاؤں رکھ کے اس طرح سے بیٹھنا کہ جب پاؤں کی انگلیاں قبلہ رخ نہ ہو تو یہ بھی ٹھیک نہیں ہے یہ بھی اقعہ کی ایک صورت ہے یہ بھی ٹھیک نہیں ہے ٹھیک ہے پاؤں کو کھول کے بیٹھنا ہے یہ بھی ٹھیک نہیں ہے تو یہ بیسیکلی اقعہ ہے کہ دونوں پاؤں جوڑ کے اور ان کی انگلیاں جو ہے وہ قبلہ رخ ہوں تو آپ ان کی اوپر بیٹھیں تو تین صورتیں ہیں گویا کے جن کا جواز نکل رہا ہے ایک جلسہ دوسرا اقاع اور تیسری تورک تینوں میں سے کسی صورت میں بھی بیٹھ جائے تو کوئی حرج نہیں یہ ہمیں روایتوں سے مل رہا ہے بعض صورتوں میں قول کے مخالف ہے بعض صورتوں میں فعل کے مخالف ہے تو دونوں صورتوں میں سنت کی مخالف ہے دو سجدوں کے درمیان دعا اناف عام طور پر دعا نہیں پڑتے لیکن بہرحال دعائیں منقول ہیں دو سجدوں کے درمیان مختصر سی دعا کہے رب خفل لی رب خفل لی یا اللہ مجھے معاف فرما دے اللہ مغفل لی ورحم نی وعفن نی وحد نی ورزک نی یہ دعا بھی منقول ہے مغفرت بھی مانگ لی یا اللہ رحم فرما آفیت والا معاملہ فرما ہدایت بھی دے رزق بھی دے یعنی دنیا آخرت سب کچھ ہی مانگ لیا اتنی مختصر دعا میں تو دو سجدوں کے درمیان دعا یہ بھی ہمیں ملتی ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ بھی سنت ہے ٹھیک ہے نیس کہہ جلسہ استرات جلسہ استرات کہہ ہے کہ جب آپ دوسرے سجدے سے کھڑے ہوں اگلی رکت کے لیے یعنی جیسے پہلی رکت ہے یا تیسری رکت ہے تو آپ نے دوسری یا چوتھی رکت کے لیے کھڑا ہونا ہے تو تھوڑا سا بیٹھ کے سکون سے پھر آپ کھڑے ہوں اس کو جلسہ استرات کہتے ہیں جو دو سجدوں کے در بات کیا جاتا ہے تو آناف کہتے ہیں کہ یہ سنت نہیں ہے عام دور پر فقہہ کا موقع یہ ہے کہ یہ بھی سنت ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ہمیں یہ بات بہارل روایتوں میں ملتی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھ سے تھے عام دور پر ملتی ہے روایتوں میں یہ بیٹھ سے تھے لیکن آناف نے اس کی تابعیل یہ کہا لی کہ یہ اصل میں اس وقت کا معاملہ ہے جبکہ بڑھاپی کی وجہ سے آف صلی اللہ علیہ وسلم کی ایج زیادہ ہو گئی تھی اور جسم بھاری ہو گیا تھا جس کی وجہ سے پھر آپ بیٹھ کے پھر اٹھتے تھے یعنی وہ یہ کہتے تھے کہ یہ سنت نماز کی سنتوں میں سے نہیں ہے بلکہ یہ سنت عادت ہے یعنی ایک بشری تقادے کے تعد آپ بیٹھے اور پھر آپ کھڑے ہوئے ہیں شرعہ میں یہ مطلوب نہیں تھا آج بھی کوئی بشری تقادے کے تعد کرے تو کوئی حرج نہیں ہاں تو وہ تو خیر بہرحال ٹھیک ہے وہ انکار نہیں کرتے کہ ایسا نہیں ہوا وہ کہتے تھے کہ یہ بشری تقاضے کے تعد ہوا تھا ہاں بعض روایتوں میں یہ بھی ملتا ہے یعنی اس کا ذکر نہیں ہے جلسہ استرات کا ذکر نہیں ہے تو وہ اس سے بھی دلیل پکڑ لیتے ہیں کہ دیکھیں ان روایتوں میں ذکر نہیں ہے لیکن ہم نے کہا کہ ہر چیز ایک روایت میں نہیں ہوتی پوری نماز ایک روایت میں نہیں تو یہ ہے بار تو جلسہ استرات کا ذکر جو ہے یہ ابو حمید اور مالک بن ہوایرس ان کی روایتوں میں ہے باقی جو صحابہ ہیں یعنی بعض دوسرے صحابہ ان کی روایتوں میں اس کا ذکر نہیں ہے اس لیے بارل یہ ایک اختلافی مسئلہ ہے بہتر ہے بارل کر لیا جائے تو زیادہ بہتر معلوم ہوتا ہے اس میں نماز میں بھی اتمینان اور سکون کی کیفیت پیدا ہو جاتی ہے نیس کہہ تشاہد میں بیٹھنا کیسے بیٹھنا ہے تشاہد میں تو ایک تو وہ کیفیات ہم نے تین دیکھ لیں کون کونسی ہیں جلسہ تورک اور اقاہ اقاہ کی ایک صورت دوسرا ایک اور چیز ہمیں تشاہد میں ملتی ہے وہ ہے انگلی کو حرکت دینا یا انگلی سے اشارہ کرنا رفع سبابہ بھی کہتے ہیں اس کو یا تحریک سبابہ بھی کہتے ہیں اس میں بھی تین کیفیات ملتی ہیں ایک حضرت عبداللہ بن عمر سے ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب تشاہد کیلئے بیٹھتے تھے تو اپنا دائیں ہاتھ جو ہے وہ دائیں گھٹنے کی اوپر اور بائیں ہاتھ بائیں کی اوپر رکھتے تھے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم ترپن کی گرہ بناتے تھے ترپن کی عرب جو ہے وہ گنتی انگلیوں کی اوپر گنا کرتے تھے ملکہ پرانا جو کاؤنٹنگ کا ان کا نظام تھا وہ انگلیوں کی اوپر سارا چلا کرتا تھا ابھی میں آپ کو اس کی تھوڑی سی اگر امیج اس کی دکھا دوں تو اس سے تھوڑا سا جو ہے وہ آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ ترپن کی گرہ بسیکلی کیا ہے یہ ایک ہے یعنی ایک انگلی انہوں نے بند کر لی دو بند کر لی تو دو ہو گیا تین بند کر لی تو تین ہو گیا چار کا انداز پھر اور ہے یہ نہیں کہ چار انگلیاں بند کر لی درمیان والی دو بند کر لی یہ بڑی سائنس ہے ٹھیک ہے پانچ کے لیے پھر کیا ہے کہ ایک انگلی اور وہ بھی کون سی درمیان والی اس کو بند کر لیا چھے میں کیا ہے ایک انگلی بند کی ہے جسے ہم وہ کہتے ہیں جس میں رنگ وغیرہ پہنتے ہیں گوٹھی وغیرہ پہنتے ہیں چلیں بارہ یہ تو خیر آپ اس کو دیکھ لیں گے پچاس میں کیا ہے پچاس جو ہے یہ تھوڑا سا اس کو نا پچاس میں جو ہے یہ پانچوں انگلیاں سیدھی ہوتی ہیں اور یہ جو انگوٹھا ہوتا ہے یہ یہاں پہ ہوتا ہے شہادت والی انگلی جو ہے جس کو سب بابا کہتے ہیں اس کی جڑ میں ہوتا ہے یہ انگوٹھا ٹھیک ہے یہ تو ہو گیا پچاس اور اس کے ساتھ تین ملائیں تو یہ تینوں بند ہو گئی یہ ترپن کی گرا ہو گئی ٹھیک ہے یعنی انگوٹھا اس طرح سے شہادت کی یہ جو انگلی ہے اس کے جڑ میں ہیں اور تین انگلیاں بند ہیں تو یہ پچاس اور تین ترپن ہو گیا تو ترپن کی گراہ آپ سے سلم بناتے تھے یعنی یہ بند ہوگا تو اس طرح سے بند ہوگا ٹھیک ہے اور جب کھڑا کریں گے تو اس طرح سے کھڑا کریں گے تو ایک تو یہ کیفیت ہمیں ملتی ہے کہ کس طرح سے ہم نے اشارہ کرنا ہے ترپن کی گراہ بنا کے وَأَشَارَ بِإِسْبِعِهِ اور آپ سلم نے اشارہ کیا یہاں پہ ایک اور چیز آئی اشارہ کیا مسلسل حرکت کا ذکر نہیں ہے ایسی نہیں ہے بلکہ کیا اشارہ ہے اشارہ کا مطلب یہ ہے کہ ایک مرتبہ اشارہ بابِ فالس ٹھیک ہے تو ایک کیفیت تو یہ ہے ترپن کی گراہ بنائیں ٹھیک ہے اور اس کے بعد آپ اشارہ کریں بس ایک مرتبہ آرہی ہے بات دوسرا وائل بن حجر سے روایت ہے کہ آپ سلم نے کیا کیا اپنا دائیں ہاتھ دائیں ران کی اوپر بائیں ہاتھ بائیں ران کی اوپر رکھا اور پھر آپ سلم نے اپنی انگلیوں کو بند کر کے ان کا ہلکہ بنایا اور ہلکہ کس کا بنایا وستہ کا اور ابحام کا وستہ کہتے ہیں درمیانی انگلی درمیانی انگلی کو وستہ کہتے ہیں اور ابحام انگوٹھے کو کہتے ہیں ٹھیک ہے یہ بند کیا یہ درمیانی انگلی کی اوپر انگوٹھا آ گیا یہ ہلکہ بن گیا ٹھیک ہے ہلکہ بن گیا تو اب اس کے بعد کیا کیا اس کے بعد سممہ رفع اسبعہ پھر آپ نے اپنی انگلی کو کیا کیا بلند کیا یعنی یہ انگلی نیچے تھی اور اس کو آپ نے بلند کیا فرائیتو یحر رکوا اور میں نے دیکھا کہ آپ اس کو کیا کر رہے تھے حرکت دے رہے تھے تحریک کا لفظ اشارے کا لفظ بھی ہے تحریک کا لفظ بھی ہے لیکن تحریک کے ساتھ ایک اور چیز کیا ہے یدعو بہا دعا کر رہے تھے اب یہاں اختلاف ہو گیا گنجائش موجود ہے زیادہ سختی کی ضرورت نہیں کچھ لوگ لمبی چوڑی تعویلوں میں بھی چلے گیا ہے اشارے سے مراد حرکت ہے حرکت سے مراد اشارہ ہے ہم دیکھ رہے ہیں کہ ہم نے ضرور ایک ہی چیز بنانی ہے ضرور ایک ہی چیز بنانی ہے بہت سارے معاملات میں وسط ہوتی ہے کبھی ایسے کر لیا کبھی اس طرح سے کر لیا تو امام شافی کیا کہتے ہیں کہ لا الہ اس کی اوپر آپ نے کھڑا کرنا ہے اشد واللہ الہ اللہ اس پہ گرا دینا اشارہ کرنا ہے اناف بھی کہتے ہیں اشارہ کرنا ہے لا الہ اللہ پہ ٹھیک ہے یہ دونوں تو اشارے کے قائل ہیں اناف اور شوافے اور اشد واللہ الہ اللہ جو مالکی ہیں وہ کہتے ہیں کہ حرکت دینی ہے وہ کیا کہتے ہیں حرکت دینی ہے مسلسل اچھا ان کی حرکت بھی ایسے ہے رائٹ لیفٹ ہے ٹھیک ہے رائٹ لیفٹ حرکت کے وہ قائل ہیں ٹھیک ہے اوپر نیچے کے قائل ہیں اوپر نیچے حرکت کی کیا دلیل ہے وہ آپ سے یہی سوال کریں گے ٹھیک ہے خیر بارال جو بھی ہے وہ تو ہم آگے چل کے دیکھتے ہیں کہ انہوں نے اس کو دیفائن کیسے کیا ہے کہ یہ انگلی اٹھائی کیوں گئی ہے اسے کے لیے یہاں آکے وہ بحث کھلتی ہے کہ وجہ کیا تھی سبب کیا تھا اس کا سبب اخلاص تھا اس کا سبب دعا تھا جیسے ہنابلہ کہتے ہیں کہ یہ حرکت دینا اور اشارہ کرنا اصل میں نہ اشارہ ہے نہ حرکت ہے بین بین کی چیز ہے یہ الفاظ آرہے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم دعا کرتے تھے یعنی جہاں آرہے ہیں اللہم صلی علیہ محمد اللہم بارک علیہ محمد رب جعلنی مقیم السلام ربنا ذلمنا انفسنا وہ کہہ رہے ہیں یدو بیا دعا ہو رہی ہے وہ کہہ رہے ہیں اسی کو ایک راوی نے اشارہ کہہ دیا دوسرے نے اس کو تحریک کہہ دیا کیونکہ بار بار ہو رہا تھا تو اس نے تحریک کہہ دیا لیکن مسلسل نہیں ہو رہا تھا تو کسی نے اس کو اشارہ کہہ دیا یہ ہنابلہ کا موقف ہے بہرحال یہ ایک بین بین کا موقف ہے اس کو بھی اختیار کیا جا سکتا ہے تین موقف ہمارے سامنے آگئے اشارہ تحریک اور اشارے اور تحریک کے درمیان مقام دعا کی اوپر اشارہ کرنا اور اس میں بھی جو ہے وہ ہمارے سامنے تین موقف آگئے یہ ایک تو یہ ہے کہ ترپن کی گرہ بنا لیں یہ انگوٹھا جو ہے یہاں یہاں رکھ کے ٹھیک ہے اور یہ انگلیاں بند کر کے اور اس طرح سے ٹھیک ہے اور ایک یہ ہے کہ یہ حلقہ بنا کے پھر اس طرح سے اور بعض روایتوں میں یہ بھی ہے کہ یہ ہاتھ جو ہے وہ آپ کی دائیں ہاتھ دائیں ران کی اوپر تھا اور ایسی جیسے انداز ایسی ہے بہت دائی یہی سمجھ میں آتا ہے جیسے یہ ہاتھ کھلا ہوا ہے اور ایسے ہاتھ اٹھا لیں ٹھیک ہے یہ ترپن کی فریکنٹلی نہیں مانتی جی ترپن مانتی ہے ہاں آسانی سے نہیں مانتی صحیح ابن زبیر کی روایت میں ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اشارہ کرتے تھے اپنی انگلی سے جب بھی دعا کرتے تھے اور اس کو حرکت نہیں دیتے تھے اس سے ہناولہ نے استضلال کر لیا کہ حرکت نہیں تھی دعا تھی تیسری رائے میں تو یہ ہے کہ جب جب دعا ہے جب جب آپ ربنا کہہ رہے ہیں اللہ امہ کہہ رہے ہیں ہناولہ والا موقع ذرا درمیان میں ہے ہرت زبیر سے روایت ہے کہ اللہ کے سلام جب تشاہد میں بیٹھتے تھے تو اپنا دائیں ہاتھ جو ہے وہ آپ اپنے دائیں ران پہ اور بائیں ہاتھ بائیں ران پہ رکھتے تھے وَأَشْعَرَ بِسْسَبَابَا اب یہاں پہ یہ الفاظ نہیں ہے کہ کوئی حلقہ بنایا گرہ بنائی بلکہ کیا کیا اشارہ کیا تو اس سے بعد لوگوں نے یہ نکال لیا کہ وہ اشارہ اس طرح سے بھی جائز ہے اور آپ کی جو نگاہ تھی آپ کے اشارے سے آگے نہیں بڑھ رہی تھی یعنی آپ کی نگاہ فوکس کہاں پہ تھا انگلی یہ مسند احمد مسلم اور نسائی کی روایت ہے اس میں ایک اور روایت ہے کہ ایک صحابی کہتے ہیں میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا کہ آپ نماز میں بیٹھے یعنی آپ تشاہد کی حالت میں بیٹھے تھے اور آپ نے اپنی جو سببابہ تھی اپنی شہادت کی انگلی اس کو آپ نے اٹھایا ہوا ہے اور اٹھانے کے بعد آپ نے اس کو جھکایا ہوا ہے ٹھیک ہے یعنی پوری نہیں ایسے اٹھی ہوئی نہیں اس کے بعد وہ جھکی ہوئی ہے ٹھیک ہے اشارے میں بھی وہ جھکی ہوئی ہے تو یہ کیفیت ہے اور آپ اس کے ساتھ کیا کر رہے تھے وہو یدو دعا کر رہے تھے حیرت انس بن مالک سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم حیرت ساتھ کے پاس سے گزرے اور وہ دو انگلیوں سے اشارہ کر رہے تھے دو انگلیوں سے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا آہد ایک سے کرو ٹھیک ہے تو حیرت ابن عباس سے جو ہے سوال ہوا کہ مطلب یہ اشارہ کیوں کیا جاتا ہے وجہ کیا اس کی تو انہوں نے کہا اس کا سبب اخلاص ہے یعنی یہ توحید کی گوائی ہے تو جنہوں نے اس کو توحید کی گوائی لیا تو انہوں نے کہا لا الہ الا اللہ پہ آپ نے اٹھایا اور گرا دیا وہ تو بات سمجھ میں آگئی توحید کی گوائی تو اب تشاہد میں ایک ہی مرتبہ ہے نا بار بار تو نہیں ہے نا تو انہوں نے کہا یہ اشارہ اس کا مقصد توحید کی گوائی تھا تو اس لئے اشارہ کے الفاظ ہی زیادہ محفوظ ہیں اچھا جن لوگوں نے کہا کہ دعا ہے تو انہوں نے کہا جیسے حیرت انس بن مالک سے ہے کہ یہ تضرر کے لیے یہ کس لیے یہ انگلی جو آپ نے اٹھائی تھی یہ تضرر کے لیے اب یہ دعا والے قول کے ساتھ میچ کر رہی ہے تضرر کہتے ہیں جیسے تضرر تضرر اردو کا لفظی ہے اخلاص نہیں نہیں تضرر اخلاص کو نہیں کہتے آجزی انکساری ہمبلنس اس کے معنی حضرت مجاہد سے ہے کہ یہ شیطان کے لیے ہتوڑا ہے یعنی یہ جب آپ اٹھا کے نیچے گراتے ہیں تو اس کے سر پہ ہتوڑا بچتا ہے یعنی یہ توحید کی گوائی آپ کہہ لیں یا جو بھی کہہ لیں بار تو مختلف آ رہا ہے کہ اس کا سبب کیا ہے اور ایک سے زیادہ اسباب بھی ہو سکتے ہیں کوئی حرج والی بات نہیں نہیں آپ سلم سے نہیں ہیں لیکن یہ ہے کہ صحابہ سے ہے بارال نیکس کیا ہے کہ تشاہد میں یعنی جو آخری تشاہد ہے ہنابلہ کے نزدیک جو ہے وہ آخری تشاہد میں آپ کیا کیا کر سکتے ہیں تورک کر سکتے ہیں باقی آئیمہ بھی جو دو ہیں یعنی مالکیاں اور شوافے وہ بھی تورک کے قائل ہیں آناف صرف خواتین کے لیے تورک کے قائل ہیں مردوں کے لیے نہیں لیکن یہ ہے کہ مردوں اور عورتوں دونوں کے لیے تورک ہمیں ملتا ہے ٹھیک ہے تو یہ ابو حمید کی روایت میں آئے کہ جب آپ سلم دو رکتوں میں بیٹھتے تھے تو آپ اپنے بائیں پاؤں کی اوپر بیٹھتے تھے اور دائیں پاؤں آپ کھڑا کر لیتے تھے ٹھیک ہے یعنی دوسری رکت میں آپ تورک نہیں کرتے تھے دوسری رکت میں آپ جلسی کی طرح بیٹھیں ہاں جب آپ آخری رکت میں بیٹھتے تھے تو آپ کیا کرتے تھے اپنا بائیں پاؤں جو ہے وہ نکال لیتے تھے یعنی دائیں کے نیچے سے نکال لیتے تھے اس کو تورک کہتے ہیں اور اپنے ہفز کی اوپر جیسے انسان بیٹھتا ہے ہفز کی اوپر تو اس طرح سے بیٹھتے تھے صحیح بخاری کی روایت عبداللہ بن بحینہ سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم زہر کی نماز میں کھڑے ہوئی ہے یعنی زہر کی نماز پڑھانے کے لیے یہ پہلے تشاہد کی بات ہو رہی ہے پہلا تشاہد بھی سنت ہے ہم نیکس سنت کی بات کر رہے ہیں پہلا تشاہد پہلے تشاہد سے مراد دوسری رکت کا تشاہد یعنی چار رکت والی نماز میں دوسری رکت کا تشاہد یہ بھی سنت ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم زہر کی نماز پڑھانے کے لیے کھڑے ہوئی ہے اور دوسری رکت میں آپ نے بیٹھنا تھا تو آپ نہیں بیٹھ پائے ملہ بھول گئے پھر آپ نے اپنی نماز مکمل کرنے کے لیے آخر میں دو سجدے کیے سجدے صاحب کہتے ہیں اور دو سجدے آپ نے کیسے کیے کہ آپ ہر سجدے کے لیے تکبیر کہتے ہوئے سجدے میں جاتے تھے اور پھر آپ نے کیا کیا سلام پھیر دیا یعنی سلام پھیرنے سے پہلے آپ نے دو سجدے کیے اور لوگوں نے بھی آپ کے ساتھ سجدے کیے تو یہ جو آپ دوسری رکت میں بیٹھنا بھول گئے تھے تو اس کی جگہ آپ نے دو سجدے کیے تو اس سے کیا معلوم ہوگا کہ پہلا تشاوت کیا ہے آناف تو کہتے ہیں واجب ہے بکیا گیاں چونکہ واجب کی اسطلاح نہیں تو وہ کیا کہتے ہیں سنت ہے تو آناف کے نزدیک واجب رہا جائے تو وہ کہتے ہیں سجدہ صاحب کرے تو باقی جو فقہ ہے وہ یہ کہتے ہیں کہ سنت رہ جائے تو کہہ سجدہ صاحب ہے تو وہ کہتے ہیں کہ سنت اگر رہ جائے تو جن سنتوں کی اوپر سجدہ صاحب منقول ہے روایتوں میں کہ ان کے رہنے پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سجدہ صاحب کیا تو وہاں ہم سجدہ صاحب کریں گے اور جہاں نہیں ہیں تو وہاں ہم نہیں کریں گے تو انہوں نے اس طرح سے لے لیے واجب تو تو کرنی کو واجب تو آناف کا کانسپٹ ہے مجورٹی کا کانسپٹ واجب کا ہے ہی نہیں ان کے ہاں فرض ہے یا سنت ہے فرض رہ گیا تو نماز نہیں ہوگی سنت رہ گئی تو اگر اللہ کے رسول نے سجدہ صاحب کیا تو آپ کریں نہیں کیا جن سنن کے بارے میں نہیں منکول تو اس میں ضروری نہیں ہے پہلے تشاہد میں تخفیف یعنی پہلے تشاہد کو دوسری تشاہد کی نسبت ہلکہ رکھنا ٹھیک ہے یہ بات ٹھیک ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ دوسری تشاہد میں درود شریف بھی ہے دعائیں بھی ہیں پہلے میں نہیں ہیں اس میں ایک روایت یہ لے کے ہیں یہ روایت ضعیف ہے لیکن بات درست ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہلے تشاہد میں جو ہے وہ کم بیٹھا کرتے تھے مطلب اس طرح سے بیٹھتے تھے کہ جیسے گرم پتھر ہوتا ہے انسان اس کے اوپر بیٹھتا ہے مطلب یہ ہے کہ جلدی سے اٹھ جاتے تھے یعنی دوسری تشاہد کی نسبت سے آپ کا پہلا تشاہد اس کا وقفہ بہت کم ہوتا تھا تو یہ بات درست ہے روایت ضعیف ہے نیکس کیا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ درود بیجنا ٹھیک ہے حنابلہ کے نزدیک اور محدثین کہتے ہیں کہ یہ واجب ہے درود بیجنا کیا ہے واجب ہے آل الحدیث بھی یہی کہتے ہیں کہ درود شریف جو ہے یہ فرائز میں سے ہے نماز کے لیکن آناب وغیرہ کہتے ہیں یہ سنتوں میں سے اور جو درود کے زیادہ ماننے والے ہیں انہوں نے سنت بنائی ہے اور جن کے بارے میں اطراز ہے کہ درود نہیں پڑتے تو انہوں نے نماز میں اس کو فرض کیا ہوئے پہلے تشاہد میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے منقول نہیں ہے کہ آپ نے درود شریف پڑھا ہو تو بہتر ہے نہ پڑے تو محدثین اور حنابلہ کے ہاں بعض حنابلہ کے ہاں یہ درود واجب ہے یعنی لازم ہے فرض ہے قرآن کا حکم بھی تو سلام و درود بھی تو اس کے مختلف سیخے ہمیں ملتے ہیں ٹھیک ہے کسی طرح سے بھی آپ پڑھ لیں کعب بن عجرہ سے روایت ہے کہ ہم نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ آپ نے ہمیں سلام کہنا تو سکھا دیا لیکن ہم آپ پہ درود کیسے پڑھیں تو آپ سلام فرمائیں اللہم صلی علی محمد و علی محمد کما صلیت علی ابراہیم انکا حمید مجید دیکھیں اس کو مختصر بھی کر سکتے ہیں مختصر بھی کوئی حرج نہیں ہے یہ درود ابراہیمی ہے ٹھیک ہے نماز میں تو انسان پورا پڑے لیکن اگر انسان اسی کو مختصر کر لے اللہم صلی علی محمد و علی محمد ٹھیک ہے یا اس کو مزید مختصر کر لے اللہم صلی علی محمد یا اس کو مزید مختصر کر لے صلی علی محمد کوئی حرج نہیں ہے کوئی حرج نہیں ہے اور بعض لوگ اتراز بھی کر رہے ہوتے ہیں میری ویڈیوز کے نیچے عام طور پر خاص ایک گروہ سے متعلق جو لوگ ہوتے ہیں یہ کیسے درود آپ پڑھ رہے ہیں جس درود کو کسرت سے نکل کیا جاتا ہے خود وہ سنن سے ثابت نہیں ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ کہاں ہیں یہ جتنا لکھا ہوا ہے حدیث کی کتابوں میں یہ تو کاتبوں نے لکھا ہوا ہے یہ درود کے الفاظ ثابت نہیں ہیں تو آپ نے مختصر کر لیا اب اس کو مزید کچھ لوگ مختصر کر لیتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم آپ علیہ بھی نہ پڑھیں صلی اللہ علیہ وسلم پڑھ لیں ٹھیک ہے معنی کے تباہ سے ٹھیک ہے کوئی حرج نہیں گرامیٹیکلی بھی ٹھیک ہے تو بہرحال جو لوگ عربی زبان کو نہیں جانتے اختصار کے لیے کچھ لوگ سواد بھی لکھ لیتے ہیں سلعم بھی لکھ لیتے ہیں تو بہرحال ان چیزوں کی اوپر زیادہ تنقید نہیں کرنی شاہیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے تو یہی ہے جو آپ تعلیم دے رہے ہیں کہ درود ابراہیمی درود ابراہیمی کا اعتمام تو کوئی بندہ نہیں کرتا مستحب اور ایک منڈٹ تو یہی ہے کہ اسی کا اعتمام کرے لیکن مسئلہ یہ ہے کہ عام بول چال میں اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام آنے پہ آپ درود ابراہیمی پڑھنا شروع کر دیں گے تو بہت مشکل ہو جائے گا بات چیت کرنا نماز میں تو درود ابراہیمی کا اعتمام یہ 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 آرہے ہیں نا الفاظ اللہ مبارک علی محمد وعلی محمد کما بارک تعالی ابراہیم اب دیکھ رہے ہیں یہاں وعلا آل ابراہیم نہیں ہیں بعض روایتوں میں وہ بھی ہے انہ کا حمید مجید ہاں السلام علیکہ جو ہم پڑھتے ہیں نماز میں تو اللہ کے رسول کے بارے میں آتا ہے نا کہ جیسے آپ قرآن کی کوئی آیتیں سکھاتے تھے تو ایسے آپ تشاہد بھی سکھاتے تھے اور ایسی آپ استخارہ بھی سکھاتے تھے یعنی اتنے اعتمام کے ساتھ دو چیزوں کا آپ نے بہت اعتمام کیا تشاہد اور استخارہ سر ابھی کوئی جو کہتا ہے آپ نے کہا کہ واجب جو نہیں یہ احناف کا کونسپٹ ہے جی جی تو سر یہ بھی اپنے احنافدہ اور محبسین کا کہتے ہیں وہ ضرورت کو واجب کرتے ہیں یعنی ایک ہے کونسپٹ جو ہم نے کہا تھا کہ نماز میں واجبات یہ جو کونسپٹ ہے یہ آناف کا ہے میجورٹی کی نظرک نماز میں کوئی واجب نہیں ہوتا وہ کہتے ہیں فرض ہے یا سنت ہے درمیان میں کچھ نہیں ہے یعنی ان کے ہاں واجب کا کونسپٹ ہی نہیں ہے یہ ہم اصول فکر میں پڑھیں گے وہ اصول فکر کی بات سے احل الحدیث میں بھی نہیں ہے واجب کا کونسپٹ ان کے ہاں بھی یا فرض ہے یا سنت ہے تو اس لئے یہ وطر کو واجب نہیں کہتے احل الحدیث وہ یہ کہتے ہیں وطر سنت ہے قربانی کو بھی واجب نہیں کہتے وہ کہتے ہیں قربانی سنت ہے تو میجورٹی آپ نے دیکھا ہے کہ وہ قربانی کو کیا کہتے ہیں فرض نہیں ہے تو کیا ہے؟ سنت ہے ویتر کوئی واجب نہیں کہتا ہے اس کو سنت کہتے ہیں سنت محبتہ وہ واجب کہتے ہیں ان کے نزدیک واجب سے مراد ہوتا ہے فرض اناف کے نزدیک فرض اور واجب میں فرق ہے باقی ایما کے نزدیک فرض واجب سیم ہے عبادات میں سیم سوائی حج کے حج میں انہوں نے فرق کیا بہرحل یہ تفصیل اصول فقہ کی تفصیل ہے اجا درود شریف کے بعد پھر آتا ہے حرد عبداللہ بن مسعود کی روایت میں کہ آپ سے سلام فرمایا پھر اس کے بعد جو چاہو اللہ سے مانگ لو جو چاہو دعا کر سکتے ہو دعا کی اوپر کوئی پابندی نہیں ہے کہ مسنون ہی ہو مسنون ہو جائے تو زیادہ بہتر ہے درود شریف کے بعد کیا ہے سلام سے پہلے دعائیں پڑھنا اصل میں تو نماز کے اندر کی دعائیں ہیں ان کا اعتمام کرنا چاہیے جب ان کا اعتمام نہیں ہوا تو اب لوگوں نے نماز کے بعد دعائیں پھر نکال لی یعنی وہ کمی رہ گئی تھی اس کمی کو پورا کرنے کے لیے اب نماز کے بعد لمبی چوڑی دعا جتنی دیر کی نماز تھی اتنی لمبی دعا مانگنا شروع کر دی پھر اس میں بھی فرض کے بعد دعا کرتے ہیں پھر سنتیں پڑھتے ہیں پھر دعا کرتے ہیں وہ چیزیں ثابت نہیں تو حرت ابو حریرہ سے روایت ہے کہ اللہ کے رسول جب آخری تشاؤت سے فارغ ہو جاتے تھے تو پھر چار چیزوں سے پناہ مانگتے تھے اللہم انی اعوذ بکا من عذاب جہنم جہنم سے و من عذاب القبر قبر کے عذاب سے و من فتنة المحیا والمماد زندگی موت کے فتنے سے کیا مراد ہے یہی جو بار بندہ نکلتا ہے پتہ نہیں واپس آئے گا کی نہیں ایسے حالات ہو جائیں کچھ سوسائٹیز ہیں ہمارے ہاں کچھ ممالک ہیں اتنی انسیکیورٹی ہے پتہ ہی نہیں ہے بس جا رہا ہے بس پتہ نہیں واپس آئے گا کی نہیں ہمارے ہاں بھی ایک وقت میں ایسی کیفیت ہو گئی تھی جب اہر طرف سوسائٹ بممنگ ہوتی تھی ہے خود کچھ عملہ آبرا پھر یہ بھی ہے زندگی موت کا فتنہ یہ بھی ہے کہ حالات ایسے ہو جائیں انسان کے پتہ نہیں یا اللہ آپ تو بجینا مرنا برابر ہی ہو گیا ہے وہ جو صحیح مسلم کی بھی روایت ہے بندہ جو ہے وہ قبر کے پاس سے گزرے گا تو اس خواہش کا ادار کرے گا کہ جو قبر کے اندر پڑا ہے یہ مجھ سے بہتر ہے تو اللہ تعالیٰ ان حالات سے بچائے اور دجال کے فتنے سے ایک اور روایت میں کہا حیرت علی سے کہ اللہ کے رسول جب نماز کے لیے کھڑے ہوتے تھے تو پھر آپ آخر میں سلام کہنے سے پہلے تشاہد میں یہ دعا پڑھتے تھے اللہ مغفر لی ما قدمتو وما آخرتو یا اللہ میرے اگلے پچھلے گناہ ما فرما وما آسررتو وما آلنتو جو الانیاں پوشیدہ ہیں وما آسرفتو اور جو میں نے کمی گتائی کی ہے ہماری تعلیم کے لیے ہماری تعلیم کے لیے یا اللہ جو گناہ آپ جانتے ہیں مجھ سے زیادہ جانتے ہیں میرے بارے میں وہ بھی ما فرما انتا المقدم وانتا الماخر آپ ہی آگے کرنے والے آپ ہی پیچھے کرنے والے یعنی ایمان میں آخرت میں آپ کے علاوہ کوئی محبود نہیں حیرت ابو بکر سے ہے کہ انہوں نے اللہ کے رسول سے درخواست کی کہ مجھے کوئی دعا سکھا دیں تو اللہ کے رسول نے انہیں یہ دعا سکھائی اللہ میں انی ظلمتو نفسی ظلمن کسیرہ یعنی نماز کے آخر میں یہ دعا پڑھو یا اللہ میں نے اپنی جان پر بڑا ظلم کیا اور گناہوں کو آپ ہی معاف کرنے والے ہیں اپنی خاص جناب سے معاف فرما دیں کوئی خاص ہی درگزر فرمائیں اور رحم فرمائیں آپ رحم کرنے والے معاف کرنے والے ایک اور روایت میں ہے کہ اللہ کے رسول مسجد میں داخل ہوئی ہے اور ایک بندہ تشاؤد میں یہ دعا پڑھ رہا تھا اللہم انی اصالوکا یا اللہ اے اللہ میں آپ سے سوال کرتا ہوں الواحد الاحد اسخمد آپ اکیلے یقتا آپ کسی کے موتاج نہیں الَّذِي لَمْ يَلِدْ وَلَمْ يُولَدْ نہ آپ کی اولاد اور نہ آپ کے والد ہیں وَلَمْ يَكُلْ لَهُ قُفْ وَنَاحَدْ اور نہ ہی آپ کا کوئی ہمسر اَنْ تَغْفِرَ لِي زُنُوبِي اِنَّكَانْتَ الْغَفُورُ رَحِمْ آپ میرے کو نہ معاف فرما دیں بے شاکہ آپ ہی معاف کرنے والے ہیں تو اللہ کے نبی نے کہا کہ اس کی اللہ نے مغفرت کرتے تین مرتبہ یہ بات گئے یعنی ان الفاظ کے ساتھ اگر مغفرت مانگے گا تو اللہ معاف کرتے حکور روایت میں ہے کہ اللہ سے اس طرح سے دعا کریں یعنی تشاہد کی حالت میں اللہم بے علمی کل غیب وقدرتک آل الخلق یا اللہ آپ کو جو اپنی مخلوق کی اوپر قدرت حاصل ہے آپ کے پاس جو غیب کا علم ہے یعنی ہم تو نہیں جانتے آپ کے نالج میں ہے جب تک زندگی میرے لیے بہتر ہے تو مجھے زندہ رکھ اور جب میرے لیے مرنا بہتر ہو جائے تو پھر مجھے اٹھا لیں بعض اوقات زندگی بھی تو انسان کے لیے بوجھ بن جاتی ہے انسان دوسروں کے لیے بوجھ بن جاتا ہے خاص طور پر جو بیماری انسان کو بیڈ کی اوپر لے جاتی ہے محتاجگی کی زندگی آپ صلی اللہ نے عظر العمر سے پناہ مانگی ہے بدترین عمر بہرحال اللہ تعالیٰ ایسی عمر سے بچائے ایسی عظمائی سے بھی بچائے کہ انسان دوسروں کا محتاج ہو جائے یا اللہ میں آپ سے سوال کرتا ہوں آپ کے ڈر کا آپ کے تقوی خوف کا لوگوں کے سامنے اکیلے میں بھی وَقَلِمَةَ الْحَقِّ فِي الْغَضَ وَالْرِضَى یعنی میں غصے میں ہوں میں خوشی کی حالت میں ہوں ہر وقت میری زبان سے صحیح بات ہی نکلے اور یہ کہ فقر و فاقی میں ہوں یا تنگی میں ہوں وَالْقَسْفِي الْفَقْرِ وَالْغِنَا ٹھیک ہے تو میں نہ روی اختیار کروں وَلَذَتَ النَّذْرِ الْا وَجِقِ یا اللہ آپ کے چہرے کو دیکھنے کا جو ہے وہ ایک شوق میرے اندر پیدا ہو جائے وَالشَوْقَ الْعَلِقَائِقُ اور آپ سے ملنے کی ایک تڑپ پیدا ہو جائے وَعُوذ بِكَ مِنْ ذَرَّ مُذِرَّ یا اللہ ایسی تکلیف جو کہ کچھ نہ چھوڑے اس سے مجھے بچا لے وَمِنْ فِتْنَةٍ مُذِلَّا اور وہ فتنہ جو گمرئی میں ڈال دے اس سے مجھے بچا لے اس سے آپ کی پناہ یا اللہ ایمان کے نور سے ہمارے قلوب کو روشن منور کر دے وَجَلْنَا حُدَاتًا مَحَدِجِينَ اور ہمیں ہدایتی آفتہ لوگوں میں سے بنا تو بہت سی دعائیں ہیں آپ سے سلم سے بلکہ ایک روایت میں ہے کہ اللہ کے نبی نے ایک بندے سے پوچھا کہ تشاہد کی حالت میں کیا دعا کرتے ہو تو وہ کہنے لگے مجھے تو بس اتنی دعا آتی ہے یا اللہ جنت دے دے جہنم سے بچا لے میں تو بس یہی مانگتا رہتا ہوں اور پھر ساتھ میں کہنے لگا کہ مجھے وہ والی دعائیں نہیں آتی ہیں جو آپ اللہ سے مانگتے رہتے ہیں آپ تو بہت کچھ مانگتے ہوں گے تو اللہ کے رسول نے کہا کہ کوئی بات نہیں ہماری ساری دعائیں بھی تیرے ان کلمات کے گرد گھومتی رہتی ہیں ٹھیک ہے مجھے ہماری دعائوں کا بھی خلاصہ یہی ہے اگر تُو نے یہ مانگ لیا نا بس اب اور کوئی ضرورت ہی نہیں ہے اس پر افسوس نہ کرنا کہ تمہیں وہ دعائیں نہیں یاد جو ہم مانگتے رہتے ہیں تو خیر بارے لینوں نے اور بھی کچھ دعاؤں کا تذکرہ کی ہے ایک دعا یہ بھی ہے کہ ایک بندے کو اللہ کے رسول نے دیکھا کہ وہ ان الفاظ کے ساتھ دعا کر رہا تھا اللہ میں انی اصالوکا بینن لک الحمد لا الہ الا انت المنان بدی السماوات واللہ دیاز الجلال والا اکرام یا حیو یا قیوم انی اصالوکا تو اللہ کے رسول نے کہا تمہیں پتہ ہیں کس نے اسم عاظم کے ساتھ دعا مانگی ہے اور جب اللہ سے اسم عاظم کے ساتھ دعا مانگی جائے تو اللہ تعالی اس کی دعا کو قبول کرتے ہیں جو سوال کرے گا اس کا سوال پورا کریں گے اب یہاں اللہ کے نام ہیں لا الہ الا انت المنان بدی السماوات واللہ ذل جلال والا اکرام یا حیو یا قیوم اب کون سے نام اللہ کا اسم عاظم ہے بارل یہ ایک اختلافی مسئلہ ہے عام طور پر علماء کی رائے یہی ہے یا حیو یا قیوم بعض اس طرح بھی کہیں کہ لا الہ الا انت یہ تحید کی قوائی ہے یہ اسم عاظم ہے واللہ وعالی ایک اور دعا ہے اگرچہ یہ روایت تو ضعیف ہے لیکن اس دعا کے الفاظ بہت پیار ہیں اللہم انی اسالوکا من الخیر قلی ما علمت منہو معلم ما علمت منہو معلم آلم یا اللہ جو خیر میرے علم میں ہے جو نہیں ہے جو نہیں ہے وہ بہت بڑا خیر ہوگا جو میرے نالج بھی نہیں ہے وہ بھی مجھے دے دے اور یا اللہ وہ اوز بکا مین الشر قلی ما علمت منہو معلم آلم جو شر میرے علم میں ہے اس سے بھی آپ کی پناہ مانگتا ہوں جو شر میں جانتا ہی نہیں وہ پتہ نہیں کتنا زیادہ ہے اس سے بھی آپ کی پناہ مانگتا ہوں اللہم انی اسالوکا من خیر ماسالاکا منہو عبادوکا صالح یا اللہ آپ کے نیک بندوں نے کب سے اللہ کے نیک بندے چلے آرہے ہیں انبیاء صدیقین شہدہ یا اللہ انہوں نے جو آپ سے خیر مانگا سارا مجھے دے دے اور آپ کے نیک بندوں نے جس جس شر سے آپ سے پناہ مانگی ہے ہر ایک نے اپنی زبان میں مانگی ہوگی جس کو اس نے کوئی مطلب زیادہ شر سمجھا ہوگا کیفیات مختلف ہیں تو یا اللہ اس سارے شر سے بھی بچا سارا خیر بھی مجھے دے دے پھر اس کے بعد خاص اور پہ دعائیں ہیں سلام پھیرنے کے بعد سلام پھیرنے کے بعد ہاتھ اٹھا کے جو اجتماعی دعا ہے یہ بہرل روایتوں میں نہیں ملتی کچھ روایتیں ہیں لیکن وہ ضعیف ہیں تو اگر کبھی کبار اگر ہو جائے کسی کے کہنے پہ کسی مقتدی کے کہ جی دعا کریں کوئی بیمار ہے یا ویسی کوئی حرج بھی نہیں لیکن مستقل عادت نہیں بنانی چاہیے اناہم میں بھی خاص طور پر دیوبند سکول آف تھارٹ میں کچھ مفتی حضرات ہیں جو یہ فتوہ دیتے ہیں کہ مفتی غالباً یہ جامعہ تو رشید والے مفتی رشید صاحب کا یہ فتوہ تھا کہ یہ نہیں اس کا التزام درست نہیں ہے یہ ٹھیک نہیں ہے فرائض کے بعد جو ہاتھ اٹھا کے اجتماعی دعا یہ انفرادی دعا تو ثابت ہے کہ فرائض کے بعد اپنی جگہ پہ بیٹھا رہے اور دعائیں مانگتا رہے اس کا نقصان ایک جی بھی ہوئے کہ سنت کا تبقہ بس یہ بھی نہیں ہے کہ فوراں اٹھ کے چلا جائے اگر فوراں اٹھ کے چلا بھی جاتا ہے تو اگر حاجت مند ہے تو کوئی حرج بھی نہیں ہے ٹھیک ہے اسے بری نظروں سے گھورنا بھی نہیں چاہیے لیکن بیٹھ جائے تو زیادہ بہتر ہے زیادہ بہتر ازکار مکمل کرے تو زیادہ بہتر ہے یہ ریکمنڈیڈ ہے تو ایک تو دعائی ہے جی ربی جال نہیں یعنی قرآن کی دعاوں میں سے ہے کیونکہ ایک روایت میں آگئے اس کے بعد جو مرضی دعا مانگو تو ٹھیک ہے آپ اس میں قرآن کی دعا پڑھ سکتے ہیں تو ربی جال نہیں تو اس لیے پڑھ رہا ہے کہ اگلی نماز کے لیے بھی آ جائے ربی جال نہیں مقیم یا اللہ نماز کا پابند بنا بھول کے آگے ہے تو انہوں نے کہا چلو اللہ سے دعا مانگوالو لیکن اس بچارے کو پتہ ہی نہیں میں کیا دعا مانگ رہا ہوں قبول فرمائے پتہیں قبول بھی ہونی کی نہیں ٹھیک ہے تو جس نے بھی انتخاب کیا بہت اچھا انتخاب کیا انتخاب بہت اچھا ہے مانے کے دعا اللہم انتہ السلام و من کا السلام تبارک تا یعظل جلال و علی اکرام ایک تو یہ ہے نماز سلام پھیرنے کے بعد لیکن اس میں کچھ اور سیغی بھی اضافہ کر لیے گئے ہیں وہ بارال ثابت نہیں ٹھیک ہے الہدہ سے آپ اپنی دعا مانگ لیں تو کوئی حرج نہیں ہے مسنون دعا میں اضافہ یہ درست معلوم نہیں ہوتا کیونکہ پھر اس میں خلط ملط ہو جائیں گے سنت الفاظ اور آپ کے الفاظ ہاں اپنے زبان میں مانگنا کوئی حرج نہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت مواز بن جبل کو کہا تھا کہ میں تمہیں کچھ چیزوں کی نصیت کر رہا ہوں اور ان میں سے ایک ہی ہے کہ کسی بھی نماز کے بعد یہ کلمات آپ نے کہنے چھوڑنے نہیں ہیں یا اللہ مجھے توفیق دے آپ کا ذکر کر سکوں یا اللہ توفیق دے آپ کا شکر ادا یعنی شکر گزار بننے کے لئے بھی توفیق مانگنی پڑتی صحیح بات ہے انسان نہیں شکر کر سکتا اللہ کا اتنا ناشکر ہے اللہ سے مانگنا پڑتا ہے یا اللہ اپنا شکر گزار بندہ بنارے اور یا اللہ اپنی اچھے سے عبادت کرنے کے توفیق دے حیرت عبداللہ بن زبیر سے ہے کہ اللہ کے رسول نماز کے بعد اسی طرح اور بھی کلمات آتے ہیں حیرت عقوہ بن عامر سے ہے کہ آپ صلی اللہ نے مجھے حکم دیا کہ نماز کے بعد محوضتین پڑا کرو کلاوز بی رب الفلق کلاوز بی رب الناس یہ بھی روایت ہے حیرت ابو عمامہ سے ہے کہ آپ صلی اللہ نے فرمایا کہ نماز کے بعد آیت الکرسی پڑا کرو اور جو فرض نماز کے بعد آیت الکرسی پڑے گا وہ جنت میں جائے گا حیرت علی سے یہ روایت ہے کہ اللہ کے رسول نے کہا کہ جو فرض نماز کے بعد آیت الکرسی پڑے گا تو اگلی نماز تک وہ اللہ کی ذمہ میں ہیں اللہ کی افاظت میں ہے اور عرد ابو عرد سے ہے جس نے نماز کے بعد تینتیس مرتبہ اللہ تعالیٰ کی حمد بیان کی الحمدللہ کہا تینتیس مرتبہ اللہ اکبر کہا تینتیس مرتبہ سبحان اللہ کہا اور پھر سو کا عادت مکمل کرنے کے لئے لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لا لہو الملک والہ الحمد وہو علا کل شہین قدیر کہا تو اس کے گناہ چاہے سمندر کی جہاں کے برابر رماف کر دی جائیں گے تو ان کو تسبیحات فاطمہ بھی کہا جاتا ہے اس کا بھی اعتمام کرنا نمازوں کے بعد بلکہ حضرت ابو عرد سے روایت ہے کہ مہاجرین میں سے جو فقرات ہیں اللہ کے رسول کے پاس آئے اور کہنے لگے کہ جو مال و دولت والے ہیں وہ ہم سے بہت آگے بڑھ گئے درجات میں تو اللہ کے رسول نے کہا کیسے کہنے لگے کہ وہ نمازیں بھی پڑھتے ہیں روزیں بھی رکھتے ہیں اور ساتھ ساتھ وہ صدقہ بھی کرتے ہیں ہم صدقہ نہیں کر سکتے ہیں ہم صرف نماز پڑھتے ہیں روزہ رکھتے ہیں تو اللہ کے رسول نے کہا چلو میں تمہیں کچھ تسبیحات سکھا دیتا ہوں تو تم ان کے صدقے کے برابر عجر پال ہوگے اور وہ یہی اللہ کے رسول نے سکھائیں کہ تینتیس مرتبہ اللہ اکبر تینتیس مرتبہ سبحان اللہ تینتیس مرتبہ الحمدللہ ہر نماز کے بعد پڑھ لیا کرو تو وہ دوسرے جو عمرہ صحابہ تھے ان کو بھی معلوم ہو گئی ٹھیک ہے تو وہ پھر اللہ کے رسول کے پاس آئے کہ جی یہ تو ان کو بھی پتا چل گیا تو اب وہ صدقہ بھی کر رہے ہیں اور یہ تسبیحات بھی پڑھ رہے ہیں تو وہ تو پھر آگے نکل گیا تو اللہ کے رسول نے کہا ذا لکا فضل اللہ ہی ہوتی ہوئے یہ پھر اللہ کا فضل ہے اب اس میں اور کیا کیا جا سکتا ہے اور بھی یہاں پہ روایتیں ہیں حرد علی رضی اللہ عنہ حرد فاطمہ رضی اللہ عنہ کے بارے میں ہے کہ وہ اللہ کے رسول کے پاس آئے کہ جی گھر میں کام کاج زیادہ ہے تو کوئی خادم ہمیں بھی دے دیا جائے خیبر کے بعد جب وسط ہو گئی تو اللہ کے رسول نے اس کو پسند نہیں کیا کہ اپنے خاندان والوں کو اس طرح سے جو ہے وہ بیت المال سے دیں عام لوگ ہوتے تھے تو اللہ کے رسول دے دیتے تھے بہت دیتے تھے بن امیہ کے لوگوں کو سو سو اونٹ دی اللہ کے رسول نے فتح مکہ کے مقابل جب وہ ایمان لے کے آئے تو لیکن اپنے جو قریبی ہوتے تھے تو وہاں بہت ایتیات کرتے تھے تو پھر اللہ کے رسول نے صلی اللہ علیہ وسلم ان کو سکھایا کہ آپ یہ کلمات جو کہہ رس جبریل نے مجھے سکھائیں کہ ہر نماز کے بعد آپ نے دس مرتبہ سبحان اللہ دس مرتبہ الحمدللہ دس مرتبہ اللہ اکبر اور جب آپ نے سونا ہے سونے کے لئے بسر پہ جانا ہے تو اس وقت بسر کے اوپر لیٹے لیٹے تینتیس مرتبہ سبحان اللہ تینتیس مرتبہ الحمدللہ چونتیس مرتبہ اللہ اکبر پڑھنا ہے تو یہ سے بہت بہتر ہے جس کا آپ مجھ سے سوال کر رہے ہیں بعض اہل علم نے یہ بھی توجہ دلائی ہے کہ شاید چونکہ تکاوٹ کا مسئلہ تھا تو یہ کلمات پڑھنے سے انشاءاللہ سے اگر اس نیت سے پڑھتا ہے وہ دن بڑھ کی تکاوٹ بھی جاتی رہے گی انسان اگزرشن ہو جاتی ہے کاموں کی وجہ سے اگزاوسٹ ہو جاتا ہے بندہ تو بہرال اور بھی یہاں کافی انہوں نے روایتیں بیان کی ہیں اس میں سے یہ بھی ہے کہ دس مرتبہ پڑھ لیں تو اس کے لئے دس نیکیاں لکھی جائیں گی دس گناہ معاف ہو جائیں گے دس درجات بلند ہو جائیں گے اور اللہ تعالیٰ اس دن اسے شیطان سے بچا لیں گے شیطان کی چالوں سے مکروف ریب سے اچھا جی کچھ اور بھی دعائیں ہیں اس کو آپ دیکھ لیں اپنی کتاب سے دیکھ لیں بہرال تو ایک دعا حیرت امی سلمہ سے ہے کہ اللہ کے رسول صبح کی نماز کے بعد یہ دعا مانگا کرتے تھے اللہ منی اصالوکا علمن نافیہ ورزکا واسیہ وعمل متقب یہ اللہ نفع بخش علم دینا جس کا فائدہ ہو انسان اس کے اوپر عمل کر سکے اور اتنا رزق جو کہ فائد کرے وسی رزق بہرال یہ بھی اللہ کی بڑی نعمت ہے انسان دوسروں کا معتاج نہ رہے دربدر کی ٹھوکرے نہ کھاتا رہے اور ایسا عمل جو آپ کے ہاں قبولیت کا شرف حاصل کر لیں چلیں جی آج کے لئے اتنا کافی ہو سبحانک اللہ موہ بہم دیکھنا شباللہ موسیقی